یہ ہمارے بھائی تشریف لائن واپس اوکے جناب ابا فارغ ہے آپ جی بالکل جناب میں اوکے تو پھر کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی یہ جو حرمت فرار جو ہے فرار کا حرام ہونا قتال سے یہ ثابت ہے یہ مخصوص نہیں ہے بدر کے لئے اس کا نزول بدر میں ہے اس کا نزول بدر میں ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ بعد میں نسخ ہوا ہے دوسرے جنگوں میں صرف بدر میں ہے بھاگ جانا حرام تھا دوسرے جنگوں میں بھاگ جانا جائز ہے جب انہوں نے بیعت کیا تھا اگر میں اس تقلیر کو آپ دیکھ لیں اس میں بہت دکھایا تھا اقوال صحابہ کے انہوں نے بیعت جسی بات بھی کی تھی کہ موت پر یا عدم فرار پر اور شرح نے کہا کہ دونوں بات ایک ہی ہے یعنی کہ عدم فرار بھی اس سے مراد موت ہی ہے یعنی اگر ہمیں موت بھی آ جائے ہم نہیں بھاگیں گے فرار نہیں کریں گے یا اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہم قتل بھی ہو جائیں تو فرار نہیں کریں گے تو یہ بیعت انہوں نے کیا تھا اور اللہ نے بھی اس کو حرام قرار دیا تھا اس کے باوجود یہ لوگ بھاگ گئے تھے بھاگ گئے تھے ٹھیک ہے نا تو اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے جی بیزا اگر سوال ساتھ میں ایڈ کر لیں تو تھوڑی بات واضح جائے گی کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے تھے میرے اس سوال کے دو حصے ہوں گئے پہلا یہ ہے کہ وہ ایک ایسا یہ ہے دوسرا یہ ہے خیبر میں وہ جو گروہ گیا جس کی قیادت عزت عمر نے کی ہے یا پھر دوسرا گروہ جس کا ذکر عزت بکر کے مطلق ملتا ہے کیا انہوں نے ایفرٹ کی تھی یا بس جیسے آپ نے بیان کیا تھا کہ ادھر سے انہوں نے ایک تیر مارا ہے اور یہ بھاگ نکنے اور جا کرو میں جا کے نابر صلی اللہ کو کہا ہے کہ یہ عمر بھاگ گیا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ نہیں جناب یہ صحابہ بھاگ گئے آپ نے ایک بیڈیو میں یہ بیان کیا تھا کہ حضرت علی سے جہاد اس لیے ساکت ہوا ہے پہلے خلیفہ کے دور میں کیوں کہ ان کے پاس طاقت نہیں تھی مقابلے کی پوزیشن میں نہیں تھے وہ اگر وہ مقابلے کی پوزیشن میں نہیں تھے ان سے جہاد ساکت ہو گیا ہے تو یہ خیبر والے جو ہیں یہ تو فائٹ کر رہے تھے نا جب ان کو نظر آیا کہ بھئی اس سے اگر آپ مزید آگے بڑھیں گے تو نقصان ہوگا تو دیٹس وائے یہ اس سے آگے حیدیت نہیں لگتے تھے وہ بھاگیں واپس گئیں تو خیبر والوں پر پھر فتحہ گیا ہوا ہے یا تو آپ کا وہ فتحہ جو حضرت علی کے مطلق ہے کہ ان پر جہاد تھا اور ساکت ہو گیا ہے پوزیشن میں نہیں تھے پھر اسی کو اگر آپ دیکھیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شہزادے ہیں امام حسین کربرا میں تو کم پوزیشن پر تھے وہ اتنے لوگ بھی نہیں تھے لیکن انہیں سٹین لے گیا ہے اب تھوڑا سا بیان کر دیں یہ کیسے آپ اس کو منتج کریں گے کفر کیوں پر دیکھیں بات بہت واضح ہے اگر آپ اس طرح جو ہے آپ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ انسان جب بیعت کرتا ہے کہ ہم کبھی فرار نہیں کریں گے تو جنگ میں ادھر تو ایک دفعہ جنگ جب شروع ہو جاتا ہے جنگ جب شروع ہو جاتا ہے قرآن نے حکم واضح کر دیا میں آیات بیاکو دیکھا دوں آیات اس میں سے آیت یہ ہے بلی بسم اللہ الرحمنہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آیت یہ ہے آیت میں اس بات کی چوٹی نہیں ہے کہ اگر جنگ شروع ہو جائے آیت یہ ہے عزیزو سورہ انفال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہو الَّذین آمنوا اذا لقیتم الَّذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار میں نے ترجمہ کر دیا ہے وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَئِذِنْ اور جو شخص اس دن اپنا پیت اپنا پشت اپنا دبور اپنی تشریف ان کی طرف کر دے الا متحرفا لقتال او متحيزا الافئة فقد باء بغضب من اللہ اس دن صرف اس بات کی اجازت ہے کہ مثلا جنگ کسی اور طرف ہو رہی ہے یا سامنے بھی جنگ ہے اس طرف بھی جنگ ہے تو اب اس طرف جنگ کے لیے اگر آپ جانا چاہتے ہیں وہاں پر زبروت ہے آپ کی پشت کفار کی طرف اس کی اجازت ہے یا مثلا آپ آگے بڑھ گئے ہیں آگے بڑھ گئے ہیں جنگ میں اور آپ کا جو صف ہے مسلمانوں کا وہ پیچھے ہے آپ وہاں آ جاتے ہیں اپنے صف میں ملحق ہونے اس کی اجازت ہے لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی کوئی کرے فقد باع بغضب من اللہ اللہ کی اس پہ غضب ہے اللہ کی اس پہ غضب ہے وماواہ جہنم اور جہنم اس کی جگہ ہے وبعث المسیر جہنم بری جگہ ہے ٹھیک ہے نا ایک دفعہ جب جنگ شروع ہو جاتا ہے تو جنگ اس ہے آپ اس لئے باغ نہیں کرتا باغنا بالکل حرام ہے قتل بھی ہو جائنا تو بات یہی ہے کہ انہوں نے جو بیعت کیا تھا بیعت کس بات پر کیا تھا بیعت اس سے بات پر کیا تھا کہ ہم اگر قتل بھی ہو جائیں قتل بھی ہو جائیں تو ہم باغیں گے نہیں وہ تو اس کے احادیث کہی ہے کہ احادیث میں نے آپ کو دکھا دیئے تھا اگر چاہے چاہیں دوبارہ دکھا دیں آپ کو یعنی وہ احادیث میرے سامنے میں نے وہ سارے نوٹ کیے ہیں ان کو کاؤنٹر چیک کیا ہے تو وہ احادیث بہت زیادہ ہیں تو احادیث بہت زیادہ ہیں اب آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے جا کے افرٹ کیا ہے اور میں نے غلط بات کیا ہے غلط بات کیا ہے کہ انہوں نے افرٹ کے باؤج انہوں نے افرٹ کی ہے اور افرٹ کے بعد یہ لوگ انہوں نے مسئلہت دیکھا ہے کہ ہم باگ جائیں نہیں دیکھیں جن لوگوں نے وہاں پہ جنگ پہتے ہیں آپ تو نہیں تھے ہم بھی نہیں تھے ہمیں بھی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے اور اجازت بھی نہیں ہے اور آپ بھی غلط بیانی نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو ان کے اقوال دکھاتا ہوں کیا وہاں پہ جو لوگ تھے وہ لوگ وہاں پر تھے انہوں نے یہی شہادت دیا میں یہاں پر اگر مجھے مل جائے وہ میں روایت آپ کو دکھا دوں میں بھی آپ کو روایت دکھا دیتا ہوں اب وہی وہ یجنبو اصحابہو کے الفاظ شاید دوسرک بات دمچان ہے وہ دکھا دیتا ہوں یجب بینو اصحابہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ مظاہرہ ملاحظہ فرمائی البحر الزخار المعروف بمسند البزار الجزء الحادی عشر تبق مکتبہ العلوم والحکم المدینہ المنورہ حدثنا عباد بن عقوب عبداللہ بن بکیر حدثنا حکیم بن جبیر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر کو بیجا ابو بکر کو بیجا فرجع الى خیبر خیبر کی طرف جنگ میں کلی بیجا فرجع منحزمن وہ شکست کھا کے واپس آیا ومن معاہو اور اس کے ساتھ فلمہ کان من الغذی بعث عمر اگلے دن انہوں نے عمر کو بیجا فرجع منحزمن وہ بھی شکست کھا کے آیا یجبینو اصحاب یجبینو اصحابہو ویجبینو اصحابہ تو وہاں پر دو طرح کی شہادت تھی ایک شہادت تھی عمر کی اور ایک شہادت تھی صحابہ کی عمر شہادت دے رہتے ہیں کہ صحابہ بزدل ہیں صحابہ بزدل ہیں تجبین جو ہے نا اس کو بلتے ہیں بزدلی کو کسی کو بزدل قرار دینا تو صحابہ شہادت دے رہتے ہیں کہ ہم بزدل نہیں ہمارے کمانڈر وہ بزدل ہیں کمانڈر کہہ رہے ہیں کہ نہیں صحابہ بزدل ہیں تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا لَا أُعْتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ 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 وَرَسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی تائی تھی یہ آئے یہ بھی شہادت دے رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں وہاں پہ افرٹ کیا افرٹ کیا صحابہ وہاں پہ جو لوگ تھے عمر کے ساتھ ابو بکر کے ساتھ ان لوگوں نے کسی بات کی آپ کہہ رہے ہیں ان لوگ یہ لوگ گئے تھے وہاں پہ انہوں نے افرٹ کیا اور افرٹ کے بعد یہ واپس آگئے اگر یہ انہوں نے افرٹ کیا ہوتا تو صحابہ اس کا ذکر کرتے صحابہ جھوٹے آپ کے نظرین جھوٹے تو نہیں ہیں یہاں پہ دو باتوں میں تضاد ہے کہ عمر کہہ رہے ہیں کہ صحابہ بلسلہ صحابہ کہہ رہے ہیں میں اس میں ایک چھوڑا سوال اٹھ کرنا چاہتا ہوں آپ ادھر سے ایک گفتگو آگے چلائیے گا کہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایفٹ کی ہوتی تو صحابہ ذکر کرتے یہ ایک لمبا واقعہ ہے اس میں اگر کسی واقعہ کو یا کسی چیز کو کیفیت کو اگر بیان نہیں کیا گیا کسی جزوی کیفیت کو اگر بیان نہیں کیا گیا اس کا مطلب انکار تو نہیں ہوگا آپ انکار کیسے منتج کر سکتے ہیں دوسری بات آپ نے خود وہ روایت پڑھ کے ترجمہ کیا ہے کہ شکست کھا کر وہ وہاں سے بھاگے ہیں شکست آدمی تب کھاتا ہے یا تو وہ اٹھے کر رہا ہوتا ہے یا دیفینسیو پوزیشن پر ہوتا ہے یہ جنگ کے عالم میں آپ مقابلے کی پوزیشن پر ہوتے ہیں آمنے سامنے ہوتے ہیں تو شکست کا ندیجہ تب ہوتا ہے جنگ کے بغیر میں آجانا دو لشکر جب سامنے ہوتا ہے ایک لشکر وہ بھائی وہ باگ جاتا ہے وہ شکست ہی ہوتا ہے مثلا وہاں پر آپ گئے لشکروں کا آمنہ سامنہ ہوا ہم انکار نہیں کرتے لشکروں کا آمنہ سامنہ ہوا ہے ایک لشکر واپس آ گیا ہے شکست کا کے واپس آ گیا ہے اب آپ کہتے ہیں وہاں پر جنگ کر کے واپس آئیں جنگ کر کے واپس آئیں صحابہ کیا کہتے ہیں اگر عمر نے وہاں پر انہوں نے افٹ کی ہوتی ہے کوئی تلوار لگایا ہوتا تھا تو وہ ہمیں دکھائیں وہ نقل ہمیں دکھائیں پھر صحابہ جھوڑ شہدت دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے بہت بری طرح اس نے ایفٹ کیا اصل میری اللہ جو آپ کے ساتھ گفتگو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ادھر ان کو شکرست ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے وہ وہاں سے باغے ہیں یا نہیں باغے ہیں یہ چیز مسلم ہے آپ کے ہماری کتب میں بھی درج ہے میرا جو آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کو آپ کفر کی اوپر کیسے منتج کر رہے ہیں جبکہ مجھے نظر آ رہا ہے سورہ انفال کی جو آپ آیت پر رہے ہیں وہ سن دو اجری کی بات ہے وہاں پر نازل ہوئی ہے اس کے متعلق جو حوالہ آپ نے پیش کیا تھا نا اس کے اگلے صفحے کی اوپر وہی جامع الویان کے اگلے صفحے کی اوپر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اس میں وقت علفہ آہل العلم فی حکم قول ہی یعنی اس کی وزاعت میں وہ لکھتے ہیں کہ اس میں اہل علم کا اختلاف ہے اگلی صفحے پر جس سے آپ نے وہ اپنی گفتگو میں وہ لگایا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ یہ جو چیز ہے یہ جو آیت ہے میدان جنگ سے بانگنے کے حوالے سے یہ تو جامع الویان تفسیر تبری والے نے لکھ دیا ہے کہ یہ بدر کے ساتھ خاص ہے اگر یہ کون تو اقول ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مختلف ہی مسئلہ ہے کہ یہ جو آیت ہے اس کو آپ بدر والوں کے ساتھ ہی رکھیں گے یا اس کو اٹھا کر آپ دو اجری سے چھ اجری تک لے کر جائیں گے وزوہ خیبر میں تو یہ آپ کیسے کریں گے آپ کیا کہتے ہیں بھائی آپ کیا کہتے ہیں کہ صرف جنگ بدر میں فرار ہونا حرام تھا نہیں فرار ہونے کو بلکل اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا چاہے خیبر ہو بدر ہو یا کوئی بھی جانگ ہو جس میں جناب رسولہ نے آپ کو بھیجا ہے حکم تو ہے حکم تو یہ کبھی منسوخ نہیں ہوا نا وہ تو ہے لیکن یہ قبلت تین چیزیں ہیں نا ایک یہ آیت بدر میں نازل ہی ہے اور جامل بیانوان نے لکھ دیا ہے کہ یہ خاص تھی بدر کے ساتھ نمبر دو جو صلح حدیبیہ کی آپ روائیات کو پیش کر کے وہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے موت کی اوپر بیعت کی تھی جس سے آپ نے حوالے دے دی ہیں مصنف عبدالرزاق کا دیا ہے اس کے علاوہ کافی ساری آپ نے عدبی بات بھی کر دی یا علف ساق سے کشف کی وزاعت بھی کر دی ہے اور ساری چیزیں کر دی ہیں جبکہ وہ بیترزوان ہے اور اس میں ہماری کتب کے اندر درج ہے جیسا کہ جامل سرمزی کے اندر ہے سننان نسائی کے اندر ہے کہ وہ تو حضرت عثمانی اگر نہیں کہ قتل کی جب خبر آئی تھی تو اس کی اوپر بیعت ہوئی تھی دیکھیں بات یہی ہے آپ اس کو دیکھیں آپ یاد رکھئے آئے جو ہے تولی ادبار جو ہے کہ آپ جنگ سے فرار نہ کریں یہ بدر میں نازل ہوئی تو اس کے بعد ہمیشہ کے لیے جنگ سے فرار ہونا حرام اس طرح نہیں ہے کہ صرف بدر میں جنگ سے فرار ہونا حرام ہے نہیں یہ ہمیشہ کے لیے جنگ ہونا حرام ہے ٹھیک ہے نا اب جب وہاں پر بیعت رزوان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے لیے گئے تھے حدیبیہ کے مقام سے پہلے شجرہ میں وہاں پہ صحابہ سے انہوں نے بیعت لیا بیعت لیا کس بات پر موت پر کہ آپ فرار نہیں ہوئی وہاں پر آیت نازل ہوئی وہ آیت یہ ہے میرے عزیزوں ملعظہ فرمائیے تفسیر التبری جامع البیان یہ سورہ فتح کی آیت ہے فرمایا کہ اِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهِ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ بتحقیق اللہ تعالی صرف اللہ سے بیعت کرنا ہے يَدُ اللَّهِ فَوْقَعِدِهِمْ اللہ کے ہاتھ ان پر ہے فَمَنَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ جو اس بیعت کو توڑ دے گا جو اس بیعت کو نقص کرے گا توڑ دے گا اس بیعت کی حرمت کو پامال کر دے گا فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وہ اللہ کو ضرر نہیں پہنچائے گا نہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرر پہنچے گا بلکہ ضرر اس کو خود پہنچے گا اس بات کا وہ اپنے آپ کو ضرر پہنچیں گا وَمَنْ أَوْفَ بِمَا آَحَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ اور جو شخص اس بیعت پہ اس عہد پہ وفا کرے گا فَسَيُؤْتِيهِ عَجْرًا عَظِيمًا اللہ تعالیٰ اس کو عجر عظیم تا کرے گا اچھا یہاں اس کی شرح میں ملعظہ فرمائیں اس کی تفسیر میں ابن جرح کیا فرماتے ہیں فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِ يَقُولُ تَعَلَى ذِكْرُ اللہ فرمارا ہے فَمَنْ نَكَثَ بَيْعَتَهُ اِيَّاكَ يَا مُحَمَّد وَنَقَضَهَا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پس جو بھی شخص اپنے بیعت کو تیرے ساتھ توڑ دیتا ہے وہ اس کو نقض کرتا ہے فَلَمْ يَنْصُرْكَ عَلَى عَدَائِكَ تیرے دشمنوں پر تیری یاری نہیں کرتا وَخَالَفَ مَا وَعَدَ رَبَّهُ اور اللہ سے جو اس نے وعدہ کیا تھا کیا وعدہ کیا تھا بیعت میں کہ ہم مریں گے ہم باغیں گے نہیں وعدہ اسی بات پر ہوا تھا بیعت اسی بات پر شجر رزوان میں کہ ہم فرار نہیں کریں گے جس نے یہ بیعت توڑ دی اور فرار کیا فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ یہ اپنی ضرر میں اپنی ضرر میں اس بیعت کو اس نے توڑا ہے یہ ضرر کیا چیز ہے یہ ضرر کیا چیز ہے جس نے وعدہ کو پورا کیا جس نے جو بیعت کیا شجر رمے فَسَيُؤْتِيُ اللَّهُ عَجْاً عَظِيمًا اللہ اس کو عج عظیم دے گا اور جو شخص نے اس وعدہ کو توڑا فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ آپ کسی بھی شخص سے پوچھیں جو عربی جانتا ہے اَنَّكْثُ عَلَى نَفْسِهِ یعنی اپنی ضرر میں اس کو ضرر ہوگا اس کا نقصان ہوگا اس کس بات سے اس بیعت کو توڑنے سے وہ کیا ہے فَإِنَّمَا يَنْقُضُ بَيْعَتَهُ لَأَنَّهُ بِفَعْلِهِ ذَلِكَ يَخْرُجُ مِمَّنْ وَعَدَهُ اللَّهُ الْجَنَّةِ بِوَفَائِهِ بِالْبَيْعَةِ پس وہ اس سے اپنے بیعت توڑنے سے ان لوگوں کے گروہ سے خارج ہو جاتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے جو بیعت رزوان میں بیعت کی ہے ان لوگوں کو اس شرط کے ساتھ اس شرط کے ساتھ کہ وہ بیعت سے وفا کر لیں اگر بیعت کو توڑ دیا تو نہیں بیعت سے وفا کر لیں ان کو وعدہ دیا کہ جنت جائیں گے اور جنہوں نے وہ توڑا ہے اس کو اس دائرے سے خارج کریں گے میں نے آپ سے یہاں پر ایک سوال ہے جو میں نے پہلے بھی کیا تھا کہ جو بیعت کو آپ توڑنا جس کو مراد لے رہے ہیں کہ کیا انہوں نے جان بوجھ کے توڑا آپ کے ہاں شیعہ مسلم کے ہاں ابھی آ جائے گا وہ سوال ابھی میرے پاس ہے سوال ابھی میرے پاس ہے تو پس بہرحال جو اس بیعت کو توڑے گا یہ قاعدہ یہاں پر پرنسپل یہ اسٹیبلش ہو جائے پرنسپل یہ ہے وہ قاعدہ یہ ہے وہ اصل یہ ہے کہ جو اس بیعت کو نہیں توڑے گا وہ بیعت کیا اس نے رزوان میں بیعت کو نہیں توڑا وہ جنتی ہے لیکن جو اس نے توڑا وہ جنت نہیں جائے گا اس نے صرف اپنے آپ کو ضرر پہنچا ہے اس نے جو بیعت توڑا ہے نقص کی ہے اس نے صرف اپنے ضرر کی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کی ہے اور چاہے کوئی شخص اپنے بیعت توڑ دے چاہے کوئی شخص اپنے بیعت نہ توڑے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی نصرت کرے گا پس پٹا یہ چلا عزیزو سورہ بدر میں جو آیا نازل ہوئی ہے اس میں اللہ نے صریح وعدہ دیا کہ جو شخص دشمن کی طرف پشت کر کے بھاگے گا پشت کر کے فرار کرے گا تو وہ کیا ہوگا وہ وہ جہنمی ہے اس میں تو صریح ہے اس میں صریح ہے کہ یہاں پر ایک منٹ رکیے گا جی جی گزارے یہ ہے کہ اگر ایک نمہ کے لیے آپ کے اس مقدمے کو مان لیا جائے کہ یہ جو سورہ انفال کے آیت آپ پڑھ رہے ہیں کہ جو اس سے بھاگ گئے ہیں تو ان کے لیے اس بنیاد کی اوپر کے یہ بدر والی جو آیت ہے یہ چونکہ وہاں تک یہ اخد والے وہ خیبر والے لوگوں پر بھی ویلڈ آئی گی ہمیشہ کے لیے وہ کبھی وہ نسخ ہوا ہی نہیں وہ انسخ نہیں آیا یعنی جو ہمارا مصرح باس ہے چونکہ خیبر تو اس لیے میں بات کر رہا ہوں اگر ایک لمحے کے لیے آپ کی یہ بات مان لی جائے میں تو اس کے بے بنیاد وہ قدمہ سمجھتا ہوں تو کیا جو لوگ جہنم جائیں گے یا جن کے لیے جہنم کا حکم ہے وہ کفار کے لیے ہے کیا مسلمانوں کے لیے بھی تھا آپ کے ہاں کیا چیز ہے یہ جو خلود جہنم میں وہ وہ کفار کے لیے مخصوص ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے کہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے وہ خلود نار کے لیے جس کے لیے خلود نار کا وعدہ ہے وہ کافر ہی ہوتا ہے جو بھی شخص اسلام میں ایسا گناہ کرے جس کی وجہ سے وہ خالد في النار رہتا ہے تو اس کا مطلب ہی کہ اس کا گناہ ایسا ہے کہ وہ گناہ کفر کا سبب ہے یہ خالد في النار کا ترجمہ آپ نے کہاں سی کہا ایسایت میں تو یہ بات نہیں ہے یہ تو فقط باہا بی غضب من اللہ وما واہو جہنم ٹھیکانا جہنم ہے یہ پرمل انٹی جو آپ اس کا توانسکیشن اچھا اس کا ہم بتائیں گا اب یہ اس کو آنے دیں ابھی جو ہم پہلے بنا فرار پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو فرار نہیں وہ عطا جنگ سے اور رسول اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بشارت دی جب بالکل مورال لوگا گیا تھا مسلمانوں کا کہ خیبر میں یہود اتنے محکم ہیں ان کے بہت بہادر پہلوان ہیں جنگجو ہیں تو مسلمانوں کا بالکل مرال لوگا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مسلمانوں کو وعدہ دیا تھا کہ کل میں جو شخص کو بیجوں گا وہ فتح کر کے آئے گا ٹھیک ہے نا وہ اللہ سے محبت کرتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر اور ایک وہ شخص ہے جو فرار ہوکی گیا جو اپنا اس نے اپنا وعدت توڑا ہے یہاں خیبر کے باپ میں یہ بات نہیں بھیان ہو رہی کہ مولا علی رضی اللہ عنہ نے وہاں پر سٹینڈ لیا اور ان کے ہاتھ پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اسلام کو فتح دی ہے یہ تو مسلم بات ہے نا تو بات یہی ہے کہ دونوں بڑاور نہیں ہیں ان دونوں کے درمیان کمپیریزن نہیں ہو رہا یہاں پہ تو پھر آپ لوگوں نے ان کو کیوں مقدم رکھا ہے تو آپ کیوں کہتے ہیں وہ افضل ہے آپ لوگ کیوں کہتے ہیں ابوباک رمر افضل ہیں دیکھیں ایک شخص ہے جس نے اپنا بیعت توڑا ہے جس نے اپنا بیعت توڑا ہے جو اس پہ وہ آیات لاغوں ہیں جس کی وجہ سے اللہ یا تو اللہ جھوٹ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ میں فلان 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 کو جہنم بیجھوں حسن بائی گزارش اس طرح ہے کہ یہاں پر مسئلہ افضلیت پہ میں بات نہیں کر رہا افضل اور مفضول کی بات الگ ہے کہ کون افضل ہے کون مفضول ہے میں کر رہا ہوں مجھے حق نہیں ہے ہم شیعوں کا حق نہیں ہے آپ نہیں بات کرتا ہوں ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہاں پر ایک ایسا شخص ہے جس نے اپنے وعدے کو نبایا اس نے اسلام کو عزت دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے فتح کی بشارت دی اور اس نے اپنے وعدے کو نہیں توڑا تو پھر وہ جنتی ہے وہ جنتی ہے قط انجنت اور ایک وہ شخص ہے جس کو صحابہ نے شہادت دی کہ یہ جو ہے بزدل آدمی ہے آپ کہتے ہیں اس کے فرار کی دلیل نہیں آپ مجازت دیں میں اس کے فرار کی دلیل آپ کو دکھاؤں یعنی فرار کی دلیل وہ نہیں ہے وہ میں نے ہم نے دیکھ بھی لیا آپ نے جو حوالے دیئے ان کو کاؤنڈر چیک بھی کر لیا ہے وہ لوگ وہاں سے شکاہت کھا کے واپس گئے تھے جناب رسول اللہ کے پاس وہ الفاظ بھی چیک کر لیا ہے جس میں انہوں نے ایک بسرے کی اوپر الزام لگایا ہے وہ بھی دیکھا ہے میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ آپ اس کو کفر پر کیسے منتج کرتے ہیں اور عزر کے ساتھ کیا وہ جانبوجھ کے باگے وہاں پر یہ کہاں سے ثابت کریں گیا اچھی بات ہے اب آپ مانتے ہیں کہ وہ فرار ہو گئے ہیں یا کتنے فرار نہیں ہوئے اب مانتے ہیں کہ فرار ہو گئے ہیں جی جی پھر مانتے ہیں کہ بیعت رزوان کو توڑا ابو بکر امرن ہے عزر کے ساتھ عزر کیا ان کا عزر یہی تھا کہ انہوں نے فائٹ کیا وہ نہیں کر سکے صحابہ پر جو کہہ رہتا ہے کہ یہ بزدل ہیں صحابہ جنہوں نے شہادت دی کہ یہ لوگ بزدل ہیں جنہوں نے فائٹ کیا ہے یہ مختلف ہی ہے یہ جملہ یہ ہے کہ حضرت عمر نے ان کے مطلق بولا انہوں نے ان کے مطلق بولا تو کون سے ہی کہہ رہتا ہے صحابہ بزدل ہیں یا عمر بزدل ہیں جس سے آپ استددال کر کے کہنے کہ جناب رسول اللہ نے صحابہ کی توسیق کی ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی توسیق والا مسئلہ ہے مجھے یوں لگتا ہے کہ مسلمان یہاں سے فیس نہیں کر سکے ہار کے پورا لشکر واپس گیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کی تاہید کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کی تاہید کیا حدیث میں حدیث میں کسی کی تاہید نہیں ہے لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں تاہید ہے میں آپ کو تاہید دکھاتا ہوں ملاحظہ فرمائیے عزیزو کتاب المستطق السحین للحاکم الجسع الثالث شاب دار الفکر دار الفکر سنہ چودہ سو تیس دار الفکر بیروت لبنان میں چپی ہے ملاحظہ فرمائیے اس حدیث کو اچھی طرح سے سنی ہے یہ مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف کتب میں ہیں بعض کتب میں نے ابھی دکھایا تھا صفحہ نمبر دو سو اٹھاون کتاب المغازی والسراعہ حدیث نمبر چار ازار تین سو پچانوے چار ازار تین سو پچانوے زہبین تلخیص المستدرق میں کہا صحیح ہے حاکم نبی کہا صحیح ہے سارا النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر گئے جب خیبر پہنچے تو عمر کو بیجا یعنی کمانڈر بنا کے بیجا وَبَعَثَ مَعْهُ النَّاسِ الٰى مَدِينَتِهِمْ اَوْ قَصْرِمْ اور مسلمانوں کا مسلمانوں کا ان کو لشکر بھی ان کے ساتھ یہودیوں کے شہر یا یہودیوں کا جو قصر ہے محل ہے وہاں تک بیجے ہیں ان کے قلطہ فَقَاتَلُوْهُمْ فَلَمْ يَلْبَثُوْ وہاں پہ جنگ ہوا وَقَاتَلَا ہوا جنگ ہوا فَلَمْ يَلْبَثُوْ وہاں پہ استقامت نہیں ہوا بہت جل انہزمو انہوں نے شکست دی عمر و اصحابہ عمر اور اس کے لشکر کو شکست دی فَجَعُوْ يُجَبْبِنُونَهُ وَيُجَبْبِنُونَ وہ واپس آئے واپس آئے واپس جب آئے تو صحابہ کہہ رہے تھے کہ عمر بزدل ہیں ٹھیک ہے نا آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے جنگ کی ہے اور ایفرٹ کی ہے بہت اس کے بعد ان کو شکست ہوئی ہے یہ جو آگر اجازت دیں مجھے بات کرنے کی دیکھیں جو نص الفاظ ہے روایت کے انہوں نے کہ انہوں نے وہاں پہ جنگ ہوئی ہے اور بلکل فَلَمْ يَلْبَثُوْ کوئی کچھ گزرا ہی نہیں ہوا کہ عمر کو شکست ہوگیا اس کا صحاب کو لشکر کو بھی شکست ہوگیا جب واپس آئے تو لشکر والوں نے کہا کہ ہمارا کمانڈر بزدل ہے عمر نے کہا کہ نہیں لشکر بزدل ہے ایک نے دوسرے پہنوں نے اتحام لگائی ہے تو یہاں پر یہاں پر کچھ نکات میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ اچھی طرح سنیں ایک یہاں پر ایک نکتہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی تائیت کی یہاں پر یہاں پر اس کا عدامہ نہیں ہے اس کا کنچینیویشن نہیں ہے لیکن دوسری کتابوں میں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل جو ہے میں پرچم میں کمانڈ کسی اور شخص کو دے رہا ہوں تو یہ اگر آپ دیکھ لیں کہ اگر یہاں پر لشکر والوں میں لشکر والوں میں اختلاف ہے عمر لشکر والوں کو ڈان رہے ہیں لشکر والے عمر کو کی شکایت کر رہے ہیں تو یہاں پر اگر عمر حق پہ ہوتے لشکر والے جھوٹ کہہ رہے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں تھا کہ عمر کو کمانڈ سے ہٹا دیتے کمانڈر کو رکھ دیتے کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانڈر کو ہٹایا تو پتہ یہ چلا کہ کمانڈر کی غلطی ہے کمانڈر کی غلطی ہے اور یہ سب صحابت جھوٹ جھوٹ کی شہادت دے رہے ہیں میرا یہاں پر ایک سوال لے لیں ابھی میرے بات ختم ختم ہونے دیں تو یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر بھی دو گروہ میں مثلا دس آدمی ایک منیجر کے پاس کام کر رہے ہیں منیجر ان سے شکایت کر رہا ہے دس آدمی منیجر سے شکایت کر رہے ہیں وہاں پر دکان کا جو مالک ہے فیکٹری کا جو مالک ہے اگر وہ آ کے منیجر کو ہٹا دے دیتا ہے منیجر کو اس جہودے سے ہٹا دیتا ہے اس کو محروم کر دیتا ہے کہ یہ عزت اس کے پاس ہو اسے شخص کو لے کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فیکٹری والوں کی باتوں کو مان رہا ہے یہاں پر بات یہ ہے میرے محترم بھائیوں کہ یہاں پر پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جنگ ہوا ہے عمر نے وہاں پر شجاعت دکھائی ہے اس کے بعد فرار ہوا ہے بات یہ ہے میرے بھائی کہ ان کا جو وعدہ تا اللہ الرسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل آیا ہے قرآن لے کا ہے کہ ان سے وعدہ لے لو ان سے بیعت لے لو اور یہ جنگ خیبر فوراً اس وقت بیعت الرزوان کے فوراً بات ہے اس کے دیر بیس دن بعد ہے دور بھی نہیں ہے یعنی بیس پچیس دن پہلے انہوں نے بیعت کیا تھا انہوں نے بیعت کیا تھا کہ ہم جنگ سے کبھی نہیں بھاگیں گے اور اس کے بعد یہ واپس آئے ہیں اور کس بات پر بیعت کی تھی ہم مریں گے مریں گے ہم واپس نہیں آئیں گے تو یہ تو مرے تو نہیں یہ واپس آئے صحابہ نے بھی کہہ جائے گی آپ پر سوال لے لیں آپ بات زیادہ آگے چلی جائے گی سوال لے لیں آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس چیز کو اس بیعت کو آپ آؤٹ آف کنٹیکسٹ اس طرح پیش کر رہے ہیں کہ ہماری اہل سنت کی کتب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے جیسے میں نے جامعہ ترمزی کا حوالہ دیا اور سنن النسائی کا حوالہ دیا اس میں آپ بھی چیک کر سکتے ہیں اس میں یہ بات درج ہے کہ یہ بیعت تو اثر میں لی تھی جو تخت شجارہ کی بیعت ہے یہ حضرت عثمان کے قتل کی اوپر لی گئی تھی بیعت بیعت اس بات پی ہوئی تھی کہ اگر کفار کے ساتھ جنگ ہو مسلمان گئے تھے عمرہ ادا کرنے کے لیے کہ اس سال ہم مکہ میں جائیں گے عمرہ کریں گے تو وہاں پر برباد میں جب گئے تھے تو حدیبہ میں سلوہ ہوا تھا وہاں پر نہیں ہوا تھا تو یہاں سے صلاح وغیرہ لے کے گئے تھے لیکن وہاں پر جنگ کچھ بھی نہیں ہوا وہاں پر جو بیعت ہوا تھا یہ آپ مجھے دکھائیں کہ کسی بھی تاریخ میں لکھا ہو کہ بیعت شجارہ جو ہے صرف مخصوص ہے مخصوص ہے ایک جنگ کے لیے اور وہ ہے غزوہ حدیبیہ جس میں جنگ ہی نہیں ہے سلح حدیبیہ یا عمرہ حدیبیہ جس کو غزوہ حدیبیہ بھی کہتے ہیں لشکر لے کے گئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جنگ نہیں ہوئی ہے یہ جہاں پر جو بیعت لیا گیا تھا یہ کوئی اس کا قائل نہیں ہے مسلمانوں میں کہ یہ بیعت شجارہ صرف ایک بات کے لیے صرف ایک ہی موضوع پہ تھا کہ یہاں پہ اگر جنگ ہوئے تو ہمیں فرار کا حق نہیں ہے مریں گے نہیں یہ مطلق ہے یہ کبھی بھی جنگ ہو تو ہمیں باغنے کا حق نہیں ہے ہم نہیں باغیں گے پھشت نہیں دکھائیں گے اور اس کے فوراں بعد جو جنگ ہوا ہے وہ غزوہ خیبر ہے اور اس میں یہ باغ گئے تھے فرار ہوئے تھے اچھا آپ یہاں پہ ایک سوال لے لیں کہ وہاں پر جو سفائی ہیں جو خیبر لڑنے کے لیے گئے ہیں پہلے دن جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لشکر کی کمان جو ہے وہ عزت عمر کو دے رہے ہیں لشکر ہار کے شکل تھا کہ واپس آ جاتا ہے ایک دوسرے کی اوپر الزمات لگا رہے ہیں ان کا جو قائدہ وہ کہتا ہے نہیں یہ بسدل تھے یا یہ باغیں وہاں سے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے نہیں یہ باغا ہے جب کسی امیر کے متعلق لشکر کے وہ سفائی جنہوں نے اگر کسی اور کو بھی امیر مقرر کریں تو وہی سفائی جائیں گے کوئی اور تو نہیں آ جائیں گے جب لشکر کے امیر اور سفائی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو کامن سنس آپ کی کیا کہتی ہے جیسا کہ میں نے چند شیعہ علماء کے ساتھ بات کی تو انہوں نے کہا یار کہ ہم حدیث کے حوالے سے جب جانج پرتال کرتے ہیں ہمارے ہم مطن حدیث کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اس کمپیر ٹو سند حدیث کے مجھے آپ بتائیں میں نہیں بنی ان کی کچھ جنرل کامن انڈرسٹیننگ نہیں بن سکتی ہے تو کیا یہ اس وقت کی موقع کا وہاں کے حالات کا تقاضی نہیں تھا آپ کیا کہتے ہیں جب سب لوگ کہتے ہیں بھئی یہاں پہ صحابہ نے شہادت دی ہے کہ امیر بزدل ہے امیر کہہ رہا ہے کہ لشکر والے بزدل ہیں ٹھیک ہے نا اور آپ سب جانتے ہیں کہ عرب میں عرب میں دشمن سے بھاگنا یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے یہ بہت اس کو قبیل سمجھتے تھے دورا ہے اس کو اپنی شہد نہیں کیا سنیے میرے بات میں نکتہ ہے یہ اسلام سے قطع نظر عرب جو ہے یعنی مختلف اقوام کے مختلف خصوصیات ہوتے ہیں عربوں میں شجاعت بہت اہم چیز تھی یعنی دوسرے قوموں سے زیادہ اور یہ اس بات کو اپنے لئے بہت قبیل سمجھتے تھے کہ ہم جنگ سے باگ جائیں غزوہ احضاب میں عمر بن عبدعوت جب امیر المؤمنین علیہ السلام کے سامنے آیا تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس کو تین باتیں تین چیزیں کہہ دی ایک کہہ دیا کہ تم مسلمان ہو جاؤ اس نے کہا میں مسلمان نہیں بنوں گا کہہ دیا کہ تم یہاں سے واپس چلے جاؤ جنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے آپ سے کوئی دشمنی نہیں تم واپس اپنے قبیلے کے سردار اپنے قبیلے میں چلے جاؤ عمر بن عبدعوت نے یہی کہا کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے لوگ مجھے کہیں گے کہ تُو وہاں سے ڈر کے واپس آیا جنگ نہیں کیا تو پھر امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ میرا تیسرا مطالبہ تجھ سے یہ ہے کہ تُو میرے سارے لڑ آؤ لڑائی کرتا ہے تو اس نے مان لیا تو اس زمانے میں بھی یعنی عرب اس کو برا مانتے تھے اسلام سے پہلے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر سب صحابہ یہاں پر دو آپشنز ہے آپ کے پاس یا تو سب صحابہ نکمہ تھے بزدلتے ہیں انہوں نے بیعت توڑی ہے سب صحابہ جہنمی بن گئے انہوں نے بیعت توڑی ہے یا صرف ایک صحابی یہ کوئی قائدہ نہیں ہے یہ جن لوگوں کو جہنمی کہہ رہے ہیں دوسرے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کو حضرت علی کے ساتھ بھیجا ہے اور مولا علی کے دست کی اوپر وہ فتح آتا رہی ہے فتح امیر المؤمنین علیہ السلام نے میں اس کو جہنمی نہیں کر رہا میں نے کہا جو باگ ہے نا میں نے کہا جو باگ ہے آپ انہوں نے جہنمی کر رہے ہیں آپ عمر کو بچانے کے لئے ان کو جہنمی بنا رہے ہیں نا وہ تو آپ ہیں میں تو نہیں کر رہا ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ لشکر کا سردار وہ صحیح کہہ رہا ہے لشکر سپائی والے غلط کہہ رہے ہیں یہ سپائی کوئی معاملی سپائی نہیں ہے سب صحابی ہیں جہنمی ہونے کا فتوہ کیسے دیں گے جب اللہ نے کہا کہ جو باگے گا وہ جہنم جائے گا آپ خود کہہ رہے ہیں آیت میں نے پڑھی ہے آپ نے خود مانتے ہیں آیت کا تو آپ انکار تو نہیں کر سکتے لیکن اس کی اوپر آپ کھوڑا سا کلام کریں کہ جو جامع البیان میں وہ ابن جریر طبری نے جو لکھا ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ بدر کے ساتھ خاص ہے اس سے کیا اس کا کیسے آپ رد کرنا چاہیے یہ خاص ہے ابنی جریر نے یہ کہا ہے یہ خاص نہیں ہے اس کا نزول دیکھیں ابھی آپ نے مان لیا کہ یہ کون کہتا ہے کہ حرام ہے یہ منسوخ ہے یہ کوئی منسوخ میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں ابنی جریر کا بھی آپ نصف پڑ سکتے ہیں ابنی جریر کا میرے پاس جی میں دیکھتا ہوں بھی میں نکال لیتا ہوں لیکن مجھے ایک دو منٹ لگیں گے کوئی ایسی بات نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنی جریر نے یہ کہا ہے ٹھیک ہے میں اس کا دیکھیں وہ ایک قول ہوگا یہ ڈبل سکس تری پیج کی اوپر ہے اسی سے مہلے ابھی نکال لے اور اسی آیت کے زمین میں لکھا ہوئے ہیں جزء الحادي والعشرون عزیزو یہ کتاب ہے ابنی جریر جامع البیان تعویل آئی القرآن الجزء الحادي والعشرون یہاں پر اس آیت کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں میں صفحہ کو دوں میرے بھائی فرما رہے ہیں کہ یہ مخصوص ہے کہ ابنی جریر نے یہ کہا نہیں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ہنڈرڈ پرسنٹ ابنی جریر نے کہا ہے کہ وقت علم آہل علمی فی حقم قولی تعالی اس میں آہل علم کا اختلاف ہے کہ آپ اس کو اٹھا کر جیسے عدد لگا رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اس نے کیا ایک 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 پفر کا فتوہ لگا رہے ہیں تو یہ نہیں لگایا جا سکتا کیونکہ یہ ایک مختلف ہی چیز ہے اچھا یہ جزء جو ہے اور ہے سورہ وہ اور سورہ ہے اچھا میں ایک منٹ میں وہ نکال دوں آپ کے لئے معاف کیجئے کا اس میں وقت لگے گا ایک دو میٹھ لگیں گے نکال لینا چاہتے اس سے کم لگیں چاہتے اس سے کم لگیں اپنی جریق آپ دے سکتے ہیں کس جلد میں ہے وہ کس صفحے میں کس چاپ یہ ڈبل سکس تھری ہے میں عبارت یہاں سے پڑھ دیتا ہوں نہیں نہیں عبارت عبارت نہ پڑھئی ہے مجھے آپ جلد نمبر چاپ پہلے بتائیں میں وٹس اپ پہ شیئر کر سکتا ہوں نہیں وٹس اپ میں نہیں آئے گا میرے پاس آپ مجھے بتائیں میں دکھاؤں گا ادھر سب کو آپ مجھے بتائیں پرنٹ آپ کے پاس کون سا ہے چلیں میں خود نکال لے تو کوئی بات نہیں اگر آپ کو نہیں ملتا یہ ملے گا یہ اچھی بات آگے گا یہ آگے گا ابن جریر تبری کی جلد نمبر تیرہ اس میں ہے اچھا ظاہرا میں نے اس کے زیل میں آیت یہ ہے اچھا اچھا تفسیر کیا ہے ابن جریر ابن جریر فرماتا یہ قال اب جعفا اللہ تعالی فرماتا يعني تعالی ذکر اللہ تعالی فرماتا آمنوکا مطلب صدق الله ورسوله اذا لقيتم الذین کفروا فی القتال زحفا متزاحفا بعضكم الى بعض آپس میں مل جائیں التزاحف التدانی والتقارب دولا شکر جب آپس میں قریب ہو جائیں صف آپس میں مل جائیں اچھا فلا تولوهم الادبار ان کو اپنا پیت نادکا يقولوا فلا تولو ذهوركم فتهزموا عنهم ولكن يثبتوا لهم فإن الله معكم عليهم ومن يولهم يومئذ دبوره يقول ومن يولهم منكم ظهره إلا متحرفا لقتال يقول اذا مست یہ سب ترجمہ ہے اچھا آپ کیا رنکون هناك هاکی اغبادر کلی وبنحو اللہ قلنا كتن یہی جو من تفسیر کیا جو من مری بی تفسیر یہی مفسریننا یہی کها فالا تفسیر مزحاقا فرزحاقا فرسودی کها واختلف اهل الالف قوله تا قول اللہ عز وجل هل هو خاص کی اہل البدر ام هو في المؤمنین جميعا اہل علم نے علمان اختلاف کیا ہے کیا آیت کیا عام ہے یا صرف اہل بدر کے لیے فقال قوم هو لأہل البدر خاص ایک عدد انہیں کہا ہے صرف اہل بدر کے لیے لأنہو لم يكن لهم ان يترکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ معدوه وینہزمو عنہو فاما اليوم فلهم الانحزام انہوں نے کہا ہے کہ یہ صرف اہل بدر کے لیے تا کہ ان کو اجازت نہیں تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کو چھوڑ کے پیچھے ہٹ جائیں لیکن آج ان کے لیے جائز ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں اچھا اس کا کہنے والا کون ہے ابو نظرہ ابو نظرہ کوئی شخص ہے ابھی میں ذہن میں نہیں ہے اچھا پھر ابو نظرہ کا قول پھر ابو نظرہ نے سعید سے کہا نزلت فی یوم بدر ممی یو اللہم یوم ایتھن دبرو سعید ابن جبیر نے کہا ہے کہ یہ بدر میں نازل ہوئی حسن صاحب اس پیج کی پر مختلف اقوال ہے نیچے اجازت دیں میرا اس میں جو سوال ہے یہ اس نے کہا ہے بدر میں نازل ہوئی ہے لیکن اس میں جن لوگوں نے کہا کہ خاص ہے بدر کے لیے وہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں یہ کہاں ہیں ابو سعید خضری سے ہے انما كان ذالک فی یوم بدر لم یکن للمسلمین فیعتن الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فا اما بعد ذالک فا ان المسلمین بعضوں فیعتن بعد یہ بدر کے لیے تھا کہ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے لیے کوئی لشکر نہیں تھا ان کا لشکر صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا لیکن اب مسلمان ایک دوسرے کے لشکر ہیں اچھا پھر ابو نظرہ نے کہا کہ یہ بدر میں نازل ہوئی ہے اچھا پھر حسن بسری نے کہا کہ یہ بدر کے لیے تھا اچھا یہ اقوال ہیں اس کے بعد ابن جریر پھر عام طور پر اقوال نقل کر کے اس کے بعد دوسری مخالف اقوال بھی نقل کرتے ہیں دوسروں نے کہا نہیں اس کا حکم عام ہے اس کا حکم عام ہے جو بھی شخص دشمن سے پہ پشت کرے بلے وہ یہ اس کے لیے ہے ابن عباس روایت کی ابن عباس نے فرمایا کہ اکبر کبائر کیا ہے جنگ سے باگنا قال ابو جعفر وَأَوْلَ تَعْوِيلِ فِي هَادَرِ آیا بِسْتَوَابِ عِنْدِي قُولُ مَنْحَا قال حُکْمُهَا مُحْكَمْ وَأَنْهَا نَزَدْ فِي أَهْلِ بَدْرِ وَحُکْمُهَا ثَابِتْ فِي جَمِعِ الْمُؤْمِنِينَ وَابْنِ جریر نے دوسرے کو قول کو محکم لیا ہے کہتا ہے اس کا ثواب جو میرے نزدیک ثواب ہے کہ اس کا حکم محکم ہے اس کا نزول بدر میں حکم وَا ثَابِتْ فِي جَمِعِ الْمُؤْمِنِينَ اس کا حکم سب مؤمنین کے ہے وَأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذَا لَقُوا الْعَدُوَا يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذِ اَدْدُبُرَ مُنْحَزِمِينَ إِلَّا لِتَحَرُّفِ قِتَالِ اللَّهَ تعالیٰ نے سب مؤمنین کے لئے حرام کیا ہے صرف بدر کے لئے نہیں ہے وَإِنَّمَا قُلْنَا ہی مُحْكَمَةٌ وَإِنَّمَا قُلْنَا ہی مُحْكَمَةٌ غَيْرُ مَنْسُوخَ لِمَا قَدْ بَيَنَّا فِي غَيْرِ مُوْضَعٍ مِّنْ كِتَابِنَ آدھا کہ تن یہ محکم ہے یہ منسوخ نہیں ہے صرف بدر کے لئے نہیں ہے کیونکہ ہم نے کئی دفعہ کہہ دیا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے اس کے لئے حجت کی ضرورت ہے حجت ہی نہیں ہے کہ یہ منسوخ ہے تو پھر بات یہی ہے فرار ہمیشہ حرام ہے فرار ہمیشہ حرام ہے قبلہ بات سنیں نا آیت کی تنسیق کی اوپر تو میں نے بھی نہیں کہا کہ یہ آیت منسوخ ہوگی ہے میں نے بھی یہی کہا ہے کہ جب ابن جریر تبری یہ لکھ رہا ہے جس کا آپ نے اصل میں اپنی ویڈیو میں اسی کا وہ پچھلا پیج لگایا تھا تو نیکس پیج جب اس کو میں نے دیکھا مجھے یاد نہیں کہ میں نے لگایا ہو وہ سکتا ہے لگایا ہو وہ دو تین مہینے پہلے کی بات ہے دو تین مہینے پہلے کی بات ہے اب مجھے سب باتیں یاد نہیں ہیں کہ میں نے کیا کیا دکھایا تھا آپ کو میں نے وہ دیکھا نا تو پھر میں نے اس کا اگلا پیج جب پڑا ہے تو اس میں مجھے پتا چلا کہ یہ تو آل علم کے ہاں یہ چیز مختلف چیز تھی اس میں تو اختلاف تھا وہ تو کچھ تو کہتے تھے ایک جماعت کہتی تھی نہیں یہ تو بدر کے ساتھ حکم خاص ہے کچھ کہتے تھے نہیں اس کا حکم عام ہے میرا کہنا یہ ہے کہ جب اہل علم کے دیکھیں دیکھیں یہ کہ یہ کہ فرار من الزحف آپ اگر کبائر میں دیکھیں کبائر کے متعلق بہت ساری حالی سے یہ برا ہے دیکھیں برا نہیں ہے یہ کبائر میں سے ہے یہ کبائر میں سے ہے اور اللہ کا وعدہ ہے جہنم اس پر اور کوئی نہیں کہتا کہ اس کا قائل اس کا کوئی نہیں کہ منسوخ ہے وہ ابو نظر وغیرہ نے کہا ہوگا لیکن میں نے نہیں سمجھتا کہ علماء کوئی اس کو مانتا ہے کہ یہ منسوخ ہے آیا لیکن اس کا نتیجہ کفر اور بات ہے کفر آئے گا یہ مختلف مراحل ہیں گفتگو کے گفتگو کے مختلف مراحل ہیں گفتگو کے مختلف مراحل ہیں میرے بھائی یہ جو چیز ہے وہ وہاں سے باگ گئے ہیں قرآن کا انکار نبی کا انکار سارا کچھ وہ ساری ڈیٹیل کرنے کے بعد آپ نے کہا تھا کہ دیٹس وائی وہ کافر ہیں دیکھیں تو پتہ یہ چلا میرے بھائیوں پتہ یہ چلا کہ یہ مانتے ہیں کہ ابو بکر عمر جنگ غزو خیبر سے فرار ہو گئے تھے اور کب فرار ہو گئے تھے اس وعدہ کرنے کے بعد بیعت کرنے کے بعد کہ ہم کبھی مریں گے فرار نہیں کریں گے اور صحابہ نے بھی شہادت دی کہ یہ بزدل ہیں تو پہلے یہاں پہ کئی باتیں لازم آ جاتی ہیں پہلے بات یہ ہے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس بات کو تھوڑا میس کر رہے ہیں صحابہ نے ان کو بزدل کہا انہوں نے صحابہ کو بزدل کہا تو کون سے ہی کر رہے ہیں اس کا دیکھیں نا اس کی توصیق جنابی رسول اللہ نے اس اعتماد سے نہیں کی کہ بھائی تم لوگ ٹھیک کر رہے یا یہ بندہ ٹھیک کر رہا ہے تو کون سے ہی کر رہا ہے آپ نے آپ علیہ السلام نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ضرور نمزد کیا ہے کل کے جنڈے کے لیے اور اس فتح کے لیے ٹھیک ہے وہ چیز فتحاں قریبہ مولا علی پہ صادقائی ہے مانتے ہیں ہم بھی ٹھیک ہے وہ ادھر ہی صادقائی ہے لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے آپ کا کیا قول ہے بھائی آپ ان میں سے کون سچ کہہ رہتا ہے صحابہ سے ہی کہہ رہے ہیں سب صحابہ غلط کہہ رہے ہیں یا جناب عمر سے ہی کہہ رہے ہیں کون سے ہی کہہ رہے ہیں آپ اس میں سے چوس کر رہے ہیں مجھے بتائیں یا دونوں جھوٹ کہہ رہے ہیں تو میں کیسے کومنٹ کر سکتا ہوں نہیں یا تم مجھے تحید دکھیں جناب رسول اللہ کی حدیث سے بھائیو دیکھیں دیکھیں ان کے پاس ہمارے بھائیوں کے پاس صرف دنیا میں تین ہزار دو سو کچھ صحیح حدیث ہیں اور یہ اس لئے حدیث صحیح اتنے حدیث بچیں ان کے پاس صحیح یہ صحابہ کی جرح نہیں کرتے کہتے ہیں صحابہ سب عدول ہیں اگر یہ حضرت فرما رہے ہیں نہیں اسی بات نہیں ہے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں آپ میرے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں میں یہ نہیں مانتا کہ سارے صحابہ عدول ہیں ٹھیک آپ دوسرے جو ہیں ان کا میں کہہ رہا ہوں جو دوسرے بیٹھ کہہ رہے ہیں جو اجماع ہیں آپ لوگوں کے علماء کہ سب صحابہ عدول ہیں تو یہ صحابہ کہتے ہیں ہم صحابہ کی کبھی جرح نہیں کریں گے اور اسی لئے جب بھی یہ صحابہ تک پہنچتے ہیں صحابت ثابت ہوگے تو اس کی جرح نہیں کریں گے کہتے ہیں یہ صحابہ جوٹ بول ہی نہیں سکتا جب صحابہ اسی بات رہی ہے حسن صاحب آپ آپ اس آیت سے کبھی تھوڑا سا یہ نکتہ نکال کے دکھائیں کہ ایک تو یہ جو فرار تھا اس میں ایک دوسرے کوپر الزام کے اوپر جو تائید ہے وہ تائید کہاں سے لیں گے آپ صرف وہ تائید دکھائیں مجھے کس کی تائید کس بات کی تائید کہ جنابی رسول اللہ نے آزت عمر کی تائید دی ہے یہ لشکر کی کی ہے وہ تائید دکھائیں وہ میں نے کئی دفعہ بتایا دوبارہ بتا دوں تو پہلی بات یہ ہے میرے عزیزوں کہ اگر صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں ان کے سامنے ان کے بارگاہ ابھی واقعہ ابھی ان کے سامنے ان کے آنکھوں کے سامنے پیش آیا ہے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ تو شاہد ہیں وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ لشکر میں جنگ ہوئے باگ گئے ہیں جو بھی ہوا وہ دیکھ رہے ہیں اگر یہ صحابہ اتنے بے شرم ہیں کہ وہ ایک ایسے جلیل قدر صحابی جس نے صرف جس نے فرار نہیں کیا جو واحد ہے شجاہ شخص ہے پورے لشکر میں اور پورے تاریخ میں اس کی شجاہت کیا اور کوئی مثالی نہیں یعنی پورے جنگوں میں دیکھیں وہ اس نے کس جنگ میں اس کی شجاہت ہے مسلمانوں کو مارنے کے لیے ان کا درہ تو بڑا مشہور ہے کھوڑا مشہور ہے ان کا مارتے تھے لیکن کسی جنگ میں انہوں نے کسی کافر کے ساتھ شجاہت دکھائی ہو وہ تاریخ میں ہمیں دکھائیں یا ابوباکر صاحب کی کوئی جنگ ہو ہمیں دکھائیں ہمارا موضوع گفتگو یہ نہیں ہے بھائی آپ کہا رہے ہیں کہ ہمارا موضوع گفتگو یہ بھی نہیں ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجوالکریم نے کتنی فتوحات کی ہیں وہ کتنے شجاہت ہیں اس آیت سے جو کفر کا استضلال آپ نے کیا وہ ابھی آ رہا ہے بھائی بات پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ نے شہادت دیئے بزدلی کی اور عمر صاحب نے شہادت دیئے بزدلی کی ان دونوں شہادتوں میں تضاد ہے حقیقی بزدل کون ہے بزدل کون ہے دیکھیں آپ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حقیقی بزدل کون ہے دیکھیں ایک وہ ہیں صحابہ جنہیں ہمیں یقین ہے کہ ان میں شجاہ لوگ تھے شیعہ بھی مانتے ہیں کہ شہابہ سب بزدل نہیں تھے شیعہ مانتے ہیں کہ تلہہ بڑا شجاہ آدمی تھا زبیر بڑا شجاہ آدمی تھا صحابہ میں اور بھی لوگ ہیں جو بہت جنگجو لوگ تھے سعید بن وقاس بڑا جنگجو آدمی تھا صحابہ میں بہت سارے لوگ تھے ایک وہ صحابہ ہیں جن کی جنگجوئی سب مانتے ہیں جو مختلف جنگوں میں انہوں نے اپنے بہادری کے جوہر دکھائے ہیں ایک اور دوسری طرف ابوبکر ہے اور عمر ہیں انہوں کا کسی بھی جنگ میں کوئی بھی نمونہ نہیں ہے ان کی شجاعت کا جنگ حنائن میں آپ کی بات اکیسے پر مبنی ہو سکتی ہے بات سنیں آپ رب نہیں سمجھ رہے نا رب سمجھ لیں بھائی یہاں پہ دو شہادتیں ہیں یہاں پہ جو کہہ رہے ہیں کہ بزدل ہے ہاں پہ سے دوسری کس کی بات صحیح ہے آپ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں کسی کی بات صحیح ہے صحابہ صحیح کہہ رہا ہے یا عمر صاحب صحیح کہہ رہا ہے تو میں بتاتا ہوں کہ صحیح کون کہہ رہا ہے ٹھیک ہے نا یا تو ہم مان لیں عمر صاحب کی بات کے پورے صحابہ سب بزدل ہیں یہ بات غلط ہے بالکل تاریخ اس کی گوائی نہیں دیتا صحابہ میں شجاہ لوگ ضرور ہیں اور کفر اور بات ہے بھائی کفر مرحلہ اور ہے پہلے ہم فرار کا ثابت کریں کہ فرار کس نے صحابہ نے کیا تھا عمر نے کیا تھا یہ تو ثابت کریں اگر یہ ثابت ہوا تو پتہ چلے گا کہ بیعت کس نے توڑا ہے اور بیعت جو توڑتا ہے وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جہنمی ہے یہ سب بات اس کے بعد آئے گا کفر کا نا یہ سب باتیں تمہارے پہلے تو پتہ چلا عزیزو یہ ان سے برداشت نہیں ہو رہی آپ سب کو پتہ چلا یہاں پتہ سنیں مجھ سے بڑی برداشت ہے آپ جتنا کہیں گے میں آدھا گھنٹہ بھی چھپ رہے سکتا ہوں میرا اس طرح کا مزاج ہے آپ کو جزائے خیر دے جی 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 میرا وہ چکر رہی ہے جس آئینے میں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں آدھا گھنٹہ بھی چھپ رہے جاؤں گا آپ بات کریں تو یہاں پر جو جبن کا جو اور بزدلی کا اتحام لگ رہا ہے دونوں جانب سے لشکر والوں کی جانب سے لشکر کن کی ہے سب صحابہ ہیں اور کمانڈر کی جانب سے جو ابو وقر عمر ہے ان کی جانب سے لگایا جا رہا ہے یہاں پر بزدل کون ہے ہم نے ارز کیا اگر ہم کہتے ہیں کہ صحابہ سب بزدل ہیں یہ تاریخ اس کو غلط کہتے ہیں خود جماعت عمریہ کا اجماع اس کی بطلان پر ہے وہ بزدل نہیں تھے سب ہو سکتا ہے ان میں کچھ لوگ بزدل ہوں لیکن سب کو بزدل کہنا ہے یہ بالکل غلط ہے کفار بھی اس کو نہیں مانتے یہود نصارہ کے موررخین سے بھی کہتے ہیں وہ نہیں کہیں گے کہ سب صحابہ بزدل تھے اچھا شیعہ بھی نہیں کہتا مخالفین بھی نہیں کہتا تو پھر پتا چلا کہ صحابہ صحیح کہہ رہے ہیں صحابہ بزدل نہیں ہے پھر وہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کمانڈر چینج کیا اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مثلا عمر صحیح ہوتے ہیں تو ان کو دوبارہ موقع دینا چاہیئے تھا کہ آج لشکر والوں نے بزدل نہیں کیا کل تم مزدلی نہ کرنا نہ باغنا یہ کمانڈر تمہارا صحیح انہوں نے یہ کام نہیں کیا اچھا تو وہ باغ یہاں پہ بہت ساری باتوں یہاں پہ استنتاج کرتے ہیں عزیزوں جب یہ پہلی بات یہ ہے عزیز یہ جو روایت ہے صحیح سنت کے ساتھ روایت ہوئی ہے یہاں پہ میں ایک نکتہ آپ کی خدمت میں عرض کروں آپ بھی سننے میں رہے بھائی کیا نام تھا آپ کا میں بھول گیا نام آپ سید اسنین گلانی گلانی بھائی ایک نکتہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جو بہت اہم ہے وہ اس بحث میں ہماری بہت مدد کرتا ہے دیکھیں آپ لوگوں کے معرخین اور محدثین کے ہاں ایک بہت بڑا اصل ہے کہ جس مات میں بھی بات میں بھی صحابہ کا عیب ہو اس کو نقل نہ کرو اس کو نقل نہ کرو اس کو تم پیش نہ کرو اور بالخصوص صحابہ میں جو ابو بکر اور عمر ہیں وہ نہائیت اہم درجہ رکھتے ہیں اور یہ تعصف واضح بات ہے یہ کسی حدیث کوئی حدیث نہیں ہے قرآن کی آیت نہیں ہے یہ کسی پول ہے یہ کون فرمارا ہے میں ابھی بتاتا ہوں یہ آپ لوگوں کے ہاں بہت بڑا اصل ہے ملاحظہ فرمائی آپ کے کتب حدیث وغیرہ میں یہ بس کا بواب ہے یہ کتاب الشریعہ ہے لے محدث ابی باکر محمد ابن الحسین العاجری جزر نمبر پانچ دار الوطن میں چپی ہے یہاں پر ملاحظہ فرمائی بابن ذکر الكفی اما شجر بین اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کہ ہم ذکر نہ کریں وہ مشاجرات وہ اختلافات جو صحابہ کے پاس درمیان ہوا ہے اس کا ذکر ہی نہ کرو اچھا یہاں پر فرماتے ہیں ینبغی محمد ابن الحسین کہتے ہیں ینبغی لمن تدبر ما رسمنا کہتے ہیں جو ہم نے فضائل صحابہ ہم نے بیان کی ہے اور فضائل اہل بیت بیان کی ہیں ان سے پتا چل جاتا ہے کہ لا يذکر ما شجر بینہم وینققر عنہو ولا يبحث کہتے ہیں کہ صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہیں صحابہ کے درمیان جو مشاجرات ہیں ان کا ذکر بھی نہ کرو اس لا يذکر اس کا ذکر نہ کرو اور ان کی بات بھی نہ کرو لا ينققر اس کی آواز بھی نہ اٹھاؤ ولا يبحث اور اس کا کوئی کوئی تحقیق بھی نہ کرو نہیں کیونہ اس میں گزارے کیا ہے نا کہ یہ حضرت کا اپنا طول ہے جب کہ ہمارے ہاں مسلم کتاب بخاری مسلم ہے جب یہ مشاجرات بخاری مسلم میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی آ گئے ہیں تو ان کی کیا حصیت دیتی نہیں اس کا میں عرض کرتا ہوں یہ تفصیل کے ساتھ نہیں آئی آپ کے کتب میں یہ بہت اہم باتیں ہیں صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہیں یہ بہت بہت مشکل سے ہم آپ کے لئے مثلا میں آپ کے خدمت میں عرض کروں کہ احمد ابن حنبل ہے اب احمد ابن حنبل کون ہے یہ بخاری کا بھی استاد ہے مسلم کا بھی استاد ہے سب خطب اربعہ جو ہیں ترمیزی نسائی یہ سب احمد ابن حنبل سے رواید نقل کرتے ہیں احمد ابن حنبل کا استاد ہے عبدالرزاق السنعانی عبدالرزاق السنعانی کے پاس احمد جاتا تھا اور دوسرے بھی لوگ جاتے تھے حدیث لینے کے لئے تو میں ان کا واقعہ آپ دکھاتا ہوں ان کے اپنے کتب سے کہ وہ کس طرح ان باتوں کو سیکھنے سے وہ سیکھنے سے بھی گریس کرتے تھے چلی جائے کہ نقل کریں یہ ہے کتاب السنع لے ابی باکر احمد ابن محمد ابن حارون ابن یزید الخلال متوفہ تین سو گیارہ چاب دار الرائے یہاں پر عزیزوں ملاحظہ فرمائی یہ ایک باب ہے یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی گناہ ہے کہ آپ اس حدیث کو نقل کریں جس حدیث میں تعن ہو تعن ہو اس حدیث کو دیکھئے ملاحظہ فرمائیے کہ یہاں پر راوی کہتا ہے کہ میں نے ابی عبداللہ احمد ابن حنبل سے پاس تھا ایک شخص نے اس سے پوچھا یروی الحدیث علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیئن یقول اروی ہی کما سمعتو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے متعلق میں اپنے استاد سے حدیث سنتا ہوں میرے استاد حدیث نقل کرتے ہیں کہ میں اس حدیث کو اسی طرح نقل کروں جس حدیث میں تعان ہے صحابہ پر اس نے کہا ما یعجبونی ان یروی الرجل حدیثاً فیہی علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیئن اس نے کہا مجھے بلکل پسند نہیں ہے کہ کوئی شخص ایسی حدیث نقل کرے کہ اس میں اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی جرح ہے وَإِنِّي لَأَذْرِبُ عَلَى غَيْرِ حَدِيثٍ مِمَّا فِيهِ علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیئن میں کہتا ہوں میں اس حدیث کو چپاتا ہوں ایسے حدیث آجائے اس کو میں اس کو چپاؤں گا اس کو اعراض کروں گا اس کو نقل نہیں کروں گا دوسرا حدیث کو نقل کروں گا جس میں کوئی تعانی نہیں ہے پھر کہتے ہیں کہ کنت و رفیق احمد بن حنبل عند عبد الرزاق رابی کہتا ہے کہ میں اور احمد بن حنبل دونوں ساتھی تھے فیلو تھے عبد الرزاق سنعانی کے پاس حدیث لینے جاتے تھے فَجَعَلَنَا فَجَعَلْنَا نَسْمَعَ اور ہم حدیثوں سے سماع کرتے تھے فَلَمَّا جَعَتْ تِلْكَ الْأَحَادِیثِ الَّتِي فِيهَا بَعْضُمَا فِيهَا وَأَحَادِیثَ آتے تھے جس میں صحاباتی بری باتیں اچھا قام احمد بن حنبل فَاعتَزَلَ نَاحِيَ احمد بن حنبل اٹھ کے چلے جاتے تھے دوسری طرف چلے جاتے تھے وَقَال مَا أَصْنَعُ بِحَادِی فَلَمَّن قَطَعَتْ تِلْكَ الْأَحَادِی فَجَعَلَ يَسْمَا اور احمد بن حنبل نکل کے چلے جاتے تھے اور کہتے تھے مجھے ان حدیث سے کوئی کام ہی نہیں ہے پھر وہ جب حدیث جس میں صحابہ کے عیوب ہوتے تھے وہ ختم ہو جاتے تھے پھر وہ آ جاتا تھا سننے تو یہ ابھی میں آپ کو مزید اصول دکھاؤں آپ کے کعکابر علماء کے اصل میرا جو آپ کے ساتھ گفتگو ہے حضور وہ یہ ہے کہ ابھی آتا ہوں یہ نتیجہ نکالا تھا یہ کفر پر منتج ہوتا ہے ابھی آتے ہیں ابھی آتے ہیں بھائی صاحب ابھی میں بات آپ یہ کتاب سیر عالی من نوبلہ آپ کہتے ہیں یہ ہمارا اصول نہیں ہے ملاحظہ فرمائے سیر عالی من نوبلہ چاپ محصصت الرسالہ جز عاشر زہبی صاحب کے احمد ابن عثمان ابن قائمہ عزیز زہبی یہاں پر ملاحظہ فرمائے یہ صفحہ نمبر اک بانوے میں یہاں پر شافعی کے شافعی کے زندگی نامہ ہے یہاں پر کہتے ہیں وما ازال یمرنا بذال کما تقرر عن الكف عن کثیرم مما شجر بین الصحابہ کہتے ہیں یہ ہمارا اصول ہے کہ ہم ہاتھ روک لیں اور نقل نہ کریں صاحبہ کے درمیان جو مشاجرات ہیں وقتالیں صحابہ نے اپس میں جو اپس میں جو ان کے قتال ہوئے ہیں جنگ ہوئے ہیں نقل نہ کریں وما زال یمرنا بنا ذالک فی الدواوین والکتب والعجزا لیکن یہ باتیں اکثر کتب دواوین میں ابھی تک موجود ہیں ولیکن اکثر ذالک منقطع وضعیف اکثر منقطع ضعیف ہیں وبعض کذب اس میں سے بعض کذب ہیں وہذا فیما بائیدینا وبین علمائنا فینبغی طیوہ و اخفاؤ یہ جو ہمارے پاس ابی بچے ہیں یہ سنہ زہبی کی وفات ہے سنہ سات سو اٹالیس میرے خیال میں کہ ہم اس کو چھپا دیں یہ حادث جس میں صحابہ کی پوری باتیں ہیں بَعَلْ اَعْدَامُهُ ہم اس کو چھپا بلکل نابود کریں لِتَصْفُوَ الْقُلُوبِ وَتَتَوَفَّرْ عَلَى حُبِّ الصَّحَابَ وَتَرَضِّيْ عَنْهُمْ تاکہ سب لوگوں کے دل صحابہ کے محبت سے بر جائیں اور سب ان سے راضی ہو جائیں وَكِّتْمَانُ ذَلِكَ اور ہم اس کو چھپا دیں ان باتوں کو تو عزیزو یہ شروع سے آپ کے اصول آ رہے ہیں احمد ابن حنبل سے پہلے اگر میں آپ کو دیکھا ہوں کہ کس طرح صحابہ کے علیوں کو چھپانے کی میری بات کو سنیں یہ کوئی جو اصول یہ بیان کر رہے ہیں آپ ذاہبی سے یا ان سے یہ کوئی ایسا مسلم اصول نہیں ہے مسلم ہے مسلم اصل ہے میں دیکھاتا ہوں مسلم اصل ہے اب مسلم ہے تو ابن حجر نے فتح الباری میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے ہماری باقی یہی ارض ہے یہ کہ سارا کچھ نقل نہیں کرتے نا بھائی سارا کچھ یہ بہت بہت اس میں بہت زیادہ تفصیل ہونے چاہیے یہی فرار جو ہے ہنین سے جو فرار ہے خیبر سے جو فرار ہے امیر المعینی علیہ السلام کوئی جو قتال فتح ہے یہ تفصیل کیوں نہیں ہے بہت سارے صحابت ہیں یہ حتمت نقل ہوا ہے بعد میں اس کو چھپایا گیا ہے ملاحظہ فرمائی کہ آپ کہتے ہیں اصول نہیں مجموعة الفتاوہ لابن تیمیہ جز الثالث یہاں پہ ملاحظہ فرمائی ومن اصول اہل السنة ومن اصول اہل السنة وسلامت قلوبم والسنتهم لأصحاب الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یہ ہمارے اہل السنة کے اصول میں سائیں کہ ہمارے دل اور ہمارے زبان ہمارے دل اور ہمارے زبان سالم ہو صحابہ کے لئے سلامت زبان سے کیا مراد لیتا کہ ہم صحابہ کے درمیان جو اختلاف ہے جو بری بات ہیں اس کو کبھی ذکر نہیں کریں گا تو بہرحال یہ چپانے کا جو مجیز ہے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ مارے پاس جب بخاری مسلم اور صحاہ کی اندر مشاجراتیں صحابہ کسرت کے ساتھ آگئے ہیں فارغزمپل آپ نے بیان کیا ہے کہ خیبر کی اوپر یہ معاملہ ہوا یہ ہماری کتب کے اندر لکھا ہوا نا جی ہم مانتے ہیں اس سے جو نتیجہ آخذ کر رہے ہیں کسرت کے ساتھ نہیں ہے نا بھائی یہ جو ہے نا یہ چمل کلت کے ساتھ ہے یہ بہت بات یہ ہے کہ بہت فلٹر کے بعد یہ پہنچا ہے بہت فلٹر کے بعد پہنچا ہے ابھی آپ کو یہ باتیں یہ مثلا یہ حدیث جو آ رہا ہے کہ صحابہ نے ایک دوسرے کو بوری بات کیئی ہے بورا ہے کہ آپ بزدل ہیں یہ آپ کو برا لگ رہا ہے آپ سے پہلے جو تینا انہوں نے اس سے برے برے حدیث دیکھیں اس سے زیادہ سریعیس حدیث دیکھیں انہوں نے چھپایا ہے اسی بات کی طرف اسی اصول کی طرف بنا پر کہ چھپاؤ چھپاؤ بات یہ ہے بات یہ ہے ہم آپس میں ڈیویڈ کر رہے ہیں مجھے کوئی نہ کوئی اچھا لگ رہا ہے نہ کوئی برا لگ رہا ہے میں اصل میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو دلائل آپ نے دیئے تھے وہ جو جن سے آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کفر ثابت کیا تھا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں ابھی سنیں ابھی سنیں ابھی سنیں ابھی سنیں ابھی سنیں ابھی سنیں ابھی آپ کے خدمت میں عرض کرتے ہیں آپ نے تائید دکھانی تھی بات آپ کئی اور لے گئے ہیں میں تو یہ تائید تھی اور جی جی سر ابھی یہاں پہ یہ بات انہوں نے مان لیا ہے کہ یہ بہت حرام ہے کہ کوئی جنگ سے باگ جائے اور یہ حضرت مانتے ہیں اور ایک خابل انکار بھی نہیں ہے کہ صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے وعدہ کیا تھا انہوں نے بیعت کیا تھا شجر رزوان میں کہ ہم کسی جنگ سے نہیں باگیں گے اور یہ کسی بھی دلیل نہیں ہے کہ یہ صرف ایک جنگ کے لیے ایک خاص غزوہ احد کے لیے مخصوص تھا بلکہ یہ بیعت جو تھا ہمیشہ کے لیے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جتنی جنگیں ہوں گے ہم ان سے باگیں گے نہیں موت آ جائے ہم باگیں گے نہیں اس کے کئی احادی سنیں یہ دیکھیں نا جی قبلہ بات سنیں یہ عذر ہے ایک عذر کے ساتھ وہ باگیں ہیں وہی لوگ کل دوسرے دن مولا علی کے ساتھ لشکر میں شامل ہو کر گئے ہیں اگر آپ اس بنیاد کے اوپر فارغ کریں تو وہ تو سارا لشکر فارغ ہوتا ہے پھر وہ تو جہنمی ہو گئے پہلے دن جنگل جو باگیں جہنمی ہیں ہم نہیں کہتے ہیں کہ پورا لشکر باگیا ہے ہم نہیں کہتے ہیں پورا لشکر باگیا ہے یہ تو آپ کو بھی پتا ہے یہ ریالٹی ہے وہاں پر امیر بھی واپس آئے ہیں شکست کھا کر وہاں کے سپائی بھی واپس آئے ہیں یہ تو عذیس کا لکھا ہوا نا آپ نے کہا ہے صحیح وہاں پر اصل باگنے والا کون تھا اصل باگنے والا صحابہ نے شہادت دی اصل باگنے والا امیر تھا اگر آپ باقی صحابہ کو بھی کہتے ہیں کہ یہ شکست کھا کر آگئے ہیں کوئی بات نہیں ہم تو صرف اہل وعیت علیہ السلام کو اور ان کے بعد ہم یہی کہتے ہیں کہ باقیہ لوگ جو ہیں انہوں نے وعیتر ان کی مثال وعی ہے اموم صحابہ کی مثال وعی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحابہ کی مثال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑی پہ گئتا ہے چالی تیس دن کے لیے اس میں دس دن اضافہ ہو گئے بنی اسرائیل نے بچڑا بنایا اپنا لیے اور سب بچڑے کی عبادت کرنے لے گئے اما نزدیک تو صحابہ کی مثال واضح ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام نے بکا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَّنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِرِبْرًا اَوْذِرَعًا بِذِرَعًا کہ تم یہود ناصرہ کی مثال پہ چلوگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کی مثال پہ چلوگے یہ تو ثابت ہے ہمیں اس سے کوئی ضرر نہیں ہوتا بھائی اچھا کوئی تھوڑا سا کوئی آپ کے پاس آپ کی کتب سے کوئی بنیادی کتابوں سے کوئی ایسا حضرت آپ سوال پہ سوال کر رہے ہیں ابھی جو سوال کی ہیں ابھی اجازت دیں میں ان کا جواب دے دوں اصل میں اسی سوال کو بار بر کر رہا ہوں آپ اس کی طرف آئیں اب اجازت دیں تو اجازت دیں میں اس کی طرف آ رہا ہوں اور یہ جو لوگ باغے ہیں ان کی مضمت جناب رسول اللہ سے تھوڑی دکھائیں مجھے اگر ہیں تو میں اسی کی اوپر دیکھنا چاہ رہا ہوں جس کو بنیاد بنایا گیا ہے یہ دیکھیں عزیز ابھی دوسرا سوال لے کہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیوں مضمت نہیں کیا ہمارے کتب میں ان کی مضمت بہت زیادہ ہے صحابہ کی بالخصوص شیخین کی مضمت بہت زیادہ ہے اب جب آپ لوگوں کا پہلے میرا سوال تعیید کا تھا تعیید کی اوپر بات کر دیں مزمن کا دوسرا سوال نہ لیں میں نے مزمن کا سوال اس لیے کیا ہے پھر آپ میں جو سوال ہیں آپ کے میرے ذہن میں میں اس کی طرفانہ چاہتا ہوں آپ اجازت دیں میں جواب دوں پہلی بات ہے کہ یہ مانتے ہیں میرے بھائی مانتے ہیں کہ یہ حضرات فرار ہو گئے تھے جنگ سے اور انہوں نے بیعت بھی کیا تک ہم فرار نہیں کریں مریں گے لیکن فرار نہیں کریں بیعت اپنی توڑی ہے وہ میں نے آپ کو دکھایا آیت قرآن کریم فَانَّمَا يَنْكُثُو فَمَنْ يَنْكُثُو فَانَّمَا يَنْكُثُو عَلَى نَفْسِهَ اس کی تفسیر میں نے آپ کو دکھا ہی بس کی تفسیر ہی بنتی ہے جو شخص جو فرار نہیں کرتا جو فرار نہیں کرتا وہ اللہ تعالی یعنی جو وعدے کو پورا کرتا ہے بیعت کو نہیں توڑتا وہ جنتی ہے اور جو بفرار کو توڑ دیتا ہے وہ جنت نہیں جاتا وہ جنتی نہیں ہے یہ میں نے آپ کو دکھایا پھر آیت بھی دکھا دی جو فرار کرتا ہے اللہ کی غزب اس پر ہے اور اس کی جگہ جہنم ہے اور جہنم بری جگہ ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ آیت جو ہے صرف جنگ بدر کے لئے مخصوص ہے وہ میں نے دکھا دیا کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے یہ آیت مخکم ہے اس کا نزول یہ جامعہ البیان ابن جریر نے کہا ہے بعض لوگوں کا قول تھا ابن جریر نے خود اس کو نہیں مانا ابن جریر نے بھی نہیں مانا ابن عباس کی بھی روایت بھی ہے اور اس کی روایت بہت زیادہ ہیں اس کی روایت کبائر میں آپ اگر دیکھ لیں کہ کناہ کبیرہ کون سے ہیں جس پہ جہنم کواہتا ہے ان میں سے شرک کے بعد یہی اکثر یہی آتا ہے جنگ سے باگنا روایت ایک دو نہیں وہ بہت سارے روایت ہیں تو یہ آیت منسوخ نہیں ہے جو جنگ سے فرار کرتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے اللہ اللہ ٹھیک ہے نا تو پر یہ باتیں ثابت ہو گئیں قرآن کی دو مقامات سے ثابت ہو گئیں جنگ سے باگتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے کبلہ دیکھیں یہ تھوڑا سا آؤٹ آف کونٹیکسٹ اس طرح ہو جاتا ہے آپ اس بات کو دیکھیں اگر آپ کی اصول کی بنیاد پر اس مقدمے کو مان لیا جائے نا کہ یہ خیبر میں باگنے والے سارے جہنمی باگے تو سارے ہیں الزام ایک نے دوسرے پر لگایا یہ بات بلکل آپ کے سامنے ہے اگر آپ کا اصول مان لیا جائے نا اس اصول کے بعد صرف مولا علی بجتے ہیں جو لوگ لشکر مکتے ہیں وہ باگے ہیں ہمیں ان کا نام نہیں معلوم بھائی جو لوگ لشکر مکتے ہیں وہ باگے ہیں وہ جہنمی ہیں مان لیا جو لوگ لشکر مکتے ہیں اور باگے ہیں وہ جہنمی ہیں جو نہیں باگئے وہ تو مولا علی کا سامنے نظر آتا ہے جو نہیں باگئے وہ جنتی ہیں ہم مان لیا بھئی مان لیا کوئی بات نہیں ہمارے اس میں کوئی ضرور نہیں ہے امیر المؤمنین علیہ السلام سب کو پتا ہے کہ اس دن اس سے پہلے والے دن ان کے آنکھ میں بیماری تھی ان کے آنکھ میں تکلیف تھی وہ سب کو پتا ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات میں سے ہیں کہ فرمائے اپنے میرے بائی کو بلاو صحابہ نے کہا ان کی تو آنکھ میں بیماری کام میرے بائی کو بلا وہ بلایا ہے ان کو ان کے آنکھ میں شدید تکلیف تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان پر لگایا تھا وہ وہی پسے وہ فوراں ٹھیک ہو گئے تھے ان کے موجزات میں یہ بہت مشہور معروف ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اس لشکر میں نہیں تھے آپ کہتے ہیں کہ باقی صحابہ ہم مان رہے تھے لیکن ان کے نام ہمیں نہیں معلوم وہ صحابہ کون تھے جو باگے تھے لشکر میں تھے آپ وہ جو بھی تھا قرآن کا انہوں نے وعد اپنا توڑا ہے یہ ہوا کہ آپ کی نظر کے ہاں یہ جو خیبر کا مقدمہ ہے یہ صرف آزد عمر فاروق اور جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہے آپ کے مقدمے کے درمیان اب ابوباکر بھی ہے ابوباکر بھی فرار ہوئے تھے جو لوگ باگے تھے ان کے نام ہمیں معلوم ہے جو لوگ فرار ہوئے تھے خیبر کا فیصلہ آپ نے تین لوگوں کے بیچ کرنا ہے آپ سوال پر سوال دارا رہے ہیں اس میں کوتہ کیا ہے مشکل کیا ہے اس میں مشکل کیا ہے اس بات میں مشکل یہ ہے کہ آپ جو قرآن کی آیت سورہ انفعال سے پڑھ رہے ہیں اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو خیبر سے باگنے والے ہیں یہ سارے جو ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور پکے ادھر ہی رہنے والے ہیں وہ جو لشکر ہیں وہ باگنے والوں کے درمیان اختلاف ہو گیا حضرت عمر باگے یہ ہے سپائی باگے اب وہی سپائی دوسرے دن حضرت علی کے ساتھ بھی ہیں اگر باگنے والوں میں آپ حضرت عمر کو تو مختص نہیں کر سکتے سپائی بھی تو باگے ہیں سپائیوں نے فتح نہیں گیا وہاں پہ خیبر میں جو جنگ ہوا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کے سردار کو مارا تھا اس کے بعد در خیبر کو دو انگوشت مبارک سے اکارا تھا سپائیوں نے جنگ نہیں کیا تھا شامل تو سب تھے لیڈرشپ مولا علی کی تھی ٹھیک ہے میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں جو بھی باگا ہے جب فتح ہوئی تو مسلمانوں کی فتح قرار دی گئی بائی صاحب جو بھی وہاں سے باگا ہے اس کے نام تو یہاں پہ تو ذکر نہیں ہے جو بھی باگے ہیں جن کا نام ذکر ہے ابو وقر عمر ہے جو بھی باگے ہیں انہوں نے اپنے بیعت توڑا ہے انہوں نے ایسا گناہ کیا ہے جو اکبر الخبائر میں سے ہیں اشد الخبائر میں سے ہیں جس کے لیے جہنم کا وعدہ ہے جو بھی باگا ہے آپ کہہ دیں کہ بقی صاحبہ بھی تھے الحمدللہ بقی صاحبہ بھی ہیں آپ تھوڑا سیس مسئلے پر میں اگلے سوال کی طرف جاؤں گا میں اگلے سوال کی طرف جاؤں گا نہیں ابھی مجھے بات کرنے دے ابھی آپ کا سوال میرے ذہن میں ہیں میں اسی کا جواب دے رہا ہوں دے رہا تھا تو آپ نے کار دی میری بات پر تو عزیزو پھر عرض کیا یہ حضرت مانتے ہیں یہ دو حضرت فرار ہو گئتے ہیں وعدہ کرنے کے بعد بیعت کرنے کے بعد وہ بیعت بھی کیسا ایک مقدس بیعت کہ اللہ نے تاقید کے ساتھ فرمایا جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کرتے ہیں بھلے اور ید اللہ فوقائدیہم اللہ کے ہاتھ ان کے اوپر ہے یعنی ہاتھ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لے کے بیعت کرتے تھے ہاتھ لگا کے لیکن اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے فمن ینکثو فینما ینکثو على نفس یہ بیعت بڑا مقدس ہے یہ نہ سمجھنا کہ تم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ان سے بیعت کرتے ہو اللہ سے بیعت کر رہے ہو جو اس کو توڑے گا اس کی بہت شدید گناہ ہے اور جو نہیں توڑے گا وہ جنت جائے گا اور دوسرے مقام پر فرمائے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِئُنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ بھلی اللہ تعالیٰ مؤمنین سے راضی ہوا جو جنہوں نے شجرہ کے نیچے آپ کے ساتھ بیعت کیا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ اور اللہ جانتا ان کے دل میں کیا ہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ آگے کیا ہے آپ کو ذہن میں فرمایا وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا جن لوگوں سے راضی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی صفت بھی بتا دی اللہ تعالیٰ نے اس کا صفت یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح قریب انعائیت فرمایا فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ مؤمنین سے راضی ہے ان مؤمنین کے کچھ خسال ہیں سب بیعت کرنا والوں سے راضی نہیں ہے جو بیعت توڑے گا اس کی بڑی گناہ ہے اس سے راضی نہیں ہے اس مؤمنین سے راضی ہیں جن کے دل کو حال کو اللہ جانتا تھا جن کے دل میں جو ایمان ہے اللہ ان کو جانتا تھا فَعَلِمَ مَا فِي قُلِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ ان پہ اللہ تعالیٰ نے آرامش نازل کیا ان پہ اللہ تعالیٰ نے آرامش اتمنان نازل کیا وَعَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اور ان کو بہت فتح قریب عطا کیا ہے تو اگر آپ میرے سپیچ کو دیکھا ہے تو وہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے وہاں پہ میں نے دیکھا دیا آپ کو فتح قریب سے مراد فتح خیبر ہے جی جی بلکل ایسی ہے وہ ہمارے بلکل اچھا اچھا عزیزو اچھا اللہ نے کہا کہ سب بیعت کرنے والوں سے میں راضی ہوں نہیں صرف ان سے راضی ہے جن کے دل کا حال اللہ جانتا ہے اور ان پہ اللہ نے اتمنان نازل کیا ہے اور اللہ نے ان کو فتح اجازت لے گا اب مجھے بات کرنے کا وَعَثَابَهُمْ فَتْحًا ان کو اللہ تعالیٰ نے فتح قریب عنایت کیا ہے اچھا جو شخص جنگ سے باگتا ہے صحابہ نے سب شہادت دی کہ یہ بزدل ہے تو پتہ یہ چلا کہ اس کے اس زندے اس میں اتمنان نہیں تھا اتمنان ہوتا سکون ہوتا آرامش ہوتی تو وہ باگتا نہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ نے فتح قریب بھی عنایت نہیں کیا تو پتہ چلا اللہ اسے راضی نہیں ہے اللہ اسے راضی نہیں ہے کیونکہ راضی اسی سے ہے راضی اسی بیعت کرنے والوں سے ہے جن کے دل کا حال اللہ جانتا ہے ان کو اتمنان دی ہے سکون دیا ہے اور جن کو فتح قریب عنایت فرمائے سب کو پتہ ہے کہ فتح نہ ابوبکر کو ملا نہ عمر کو ملا فتح قد کو ملا فاتح خیبر کو ملا امیر المؤمنین علیہ السلام کو ملا تو پتہ یہ چلا کہ ان سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے یہاں پر عزیز ایک بات سنیں میرا سوال لے لینا بیچ میں اس طرح تو خاصی لمبی گفت یہی جو آپ کے جو سوال ہے کفر والی اس کے طرف اس کو جواب دے نہیں دیں پھر آپ سوال کر لیں میرا اسی آیت آیت کی وزاد کی اوپر سوال ہے جی سر کہ اس میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہوا ہے جن کو فتح مبین دیا نتیجہ تاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر سکینہ نازل ہوگا اور نتیجہ تاں ان کو فتح قریب ملے گی اس سے سارا آپ نے ثابت کیا ہے اپنی گفتگو میں پشلی میں بھی کہ یہ فتح قریب سے مراد خیبر ہے اور یہ فتح مولا علیکم ملیے جو ہمارے ہاں مسلم ہے دونوں کے ہاں اس میں آپ یہ تخصیص کیسے کر رہے ہیں کہ یہ جو سکینہ ہے یا یہ جو فتح قریب ہے یا رضی اللہ صرف وہی لوگ ہیں جن کو فتح ملی ہے جبکہ آپ نے خود بتایا ہے کہ صحابت و باغت ہے فتح تو صرف علی کو ملی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر سارے مومنین کی بات کر رہا ہے جنہوں نے بیعت کی ہے جی اللہ ان سے راضی ہے کیا جنہوں نے بیعت توڑی اللہ ان سے راضی ہے اللہ ان کو بتایا ہے کہ یہ جہنم جائیں گے بھائی یہ بیعت توڑی کسی نے نہیں ہے یہ میں کہہ رہا تھا کہ آپ تھوڑا سا نہ معاملے کو اپنے انداز سے بیان کر رہے ہیں بیعت توڑنے کا حکم کہیں نہیں ہے نہ ہماری حدیث میں ہے نہ آپ کے ہاتھ جو اس بیعت کو توڑ ہے ازر جی سر ایسے شخص کو معذور کہا جاتا ہے ایفرٹ پوٹ کی ہے سارا کچھ کیا ہے لشکت جنگ ہوئی ہے آپ نے خود روایت دکھائی ہے واپس آئے ہیں ایفرٹ کی ہے فتح نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی ہے مانتے ہیں جب آپ وعدہ کرتے ہو جب وعدہ کرتے ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اور اللہ کا ہاتھ اوپر ہے جب وعدہ کرتے ہو کہ ہم جان دیں گے فرار نہیں کریں گے ادھر جا کر شہدیث صحیح میں نے دکھائی کہ جنگ یہ بغیر فرار ہوئے بھائی کوئی استقامت ہی نہیں ہے جنگ ابھی ایفرٹ کیا ہے اجازت دے نا آپ سوال کرتے ہیں پر سوال نہیں سنتے پھر دوسرا سوال پر سوال کرتے ہیں آپ کہتے ہیں انہوں نے کہوں وہ استقامت مجھے دکھائیں وہ صحابہ پاگل تھے وہ صحابہ سب جھوٹے تھے وہ صحابہ جنہوں نے شہدت دی کہ عمر صاحب جو بزدل ہیں ایک شخص جس نے جنگ میں بہت محنت حضرت جعفر تیار علیہ السلام کے میں نے ابھی یہ عدیث دکھائی ہے ان کا جب جنازہ مبارک ان کو ملا ہے تو نوے سے زیادہ زخم تھے حضرت جعفر تیار کے جنگ موتہ میں عبداللہ ابن عمر کے اپنی روایتیں میں نے بخاری سے دکھایا کہ ان کے جسم میں نوے سے زیادہ زخم تھے تلوار کے اور تیروں کے وغیرہ 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 کے آپ کہتے ہیں عمر نے عمر کی کوئی افرٹ آپ دکھائیں مجھے کسی بھی جنگ میں چیلنج ہے اب ابو بکر کی کوئی بھی افرٹ دکھائیں کسی بھی جنگ میں دکھائیں دکھائیں اچھی بات ہے میں آیت کو دوبارہ شرح کرتا ہوں آپ بات کرنا دیں آیت دوبارہ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَائِئُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قْرِيبًا اللہ تعالی مؤمنین سے مؤمن کے دل کے جس کے دل میں ایمان ہے جس کے دل میں نفاق ہے اللہ اسے راضی نہیں ہے صرف مؤمن سے اللہ راضی ہے یہ ترجمہ غلط کیا میں نے بھائی یا صحیح کیا بھائی میں نے صحیح ترجمہ کیا غلط کیا صحیح کیا غلط کیا اللہ تعالی مؤمنین سے راضی ہے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی یہ ترجمہ غلط ہے یہ ترجمہ درست ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ اللہ تعالی راضی ہوا ہے انِل وَرَّاضِي ہے عَنِ الْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنِينَ سَ اس مؤمنین کے قید سے بہت سارے نکل جاتے ہیں اگر کوئی وہاں پہ منافق تھا اس نے بیعت کیا اللہ اس سے راضی نہیں ہے منافق وہی کہتا ہے کہ آپ پیغمبر ہی نہیں ہے وہ جھوٹ کے آکے جھوٹے پر شہادت دیتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو بھی بیعت کرتا ہے میں اس سے راضی ہوا اللہ نے کہا کہ میں مؤمنین سے جنہوں نے بیعت کیا ان سے راضی ہوا پھر اس کی نشانی بتا دی پھر انشاء اِذْيُبَائِنِوكَ تَحْتَ شَجَارُ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِ اللہ جانتا ہے ان کے دل میں کیا ہے مؤمن کے دل میں ایک نفاق نہیں ہوتا بغض رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہوتی بے ایمانی نہیں ہوتی مؤمن کے دل میں اللہ کو پتا ہے فَعَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ اللہ تعالی بخیل نئی ہے اللہ تعالی کریم ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو بھی مؤمن تاوہاں پر بیعت کی اس پہ سکینہ نازل کیا اللہ نے سکینہ آرامش نازل کیا تو آپ مجھے بتاو جس نے فرار کیا وہ اس میں آرامش تھی آپ یہاں پر روک جائیں سکینہ تھا اس میں آپ بتائیں نا تو یہ جو آپ نے آپ مجھے بتائیں کہ جو وہاں سے فرار ہوتا ہے وہ سکینہ صاحب سکینہ فرار ہوتا ہے آپ جب بولتے ہیں نا میں افتغو نہیں کرتا کوشش کرتا ہوں خاموش ہو بہت میری بال بہت کٹتے ہیں اب جو سوال کیا ہے سوال کے جواب دیتا ہوں جو صاحب سکینہ ہوتا ہے وہ فرار کرتا ہے جس پہ اللہ نے سکینہ آرامش نازل کیا وہ فرار کرتا ہے کافر کو دیکھ کر اس سوال کا جواب میں دیتا ہوں آپ ذرا سنیں کہ دوں گا اب دوسروں کو کہتے ہیں ذرا میری طرف ہمیں خاموش ہو کے بیٹھیں یہ آیت ہے تحقیق اللہ تعالیٰ راضی ہو چکا ہے ان لوگوں سے ان مومنین سے جب وہ بیت کر رہے تھے یا رسول اللہ آپ سے درخت کے نیچے اللہ راضی ہو چکا ہے ان کا اس حال پر بیت کرنا ایک نکتہ یہاں پہ آپ کو بتاؤں ایک نکتہ بھی آپ کو بتاؤں اس درخت کو پتہ آپ کو کس نے کٹا بعد میں آپ اس بات کو چھوڑے درخت کا نہیں نہیں اس درخت کو پتہ ہے یہ درخت بڑا مقدس درخت تھا اس کو کٹا پتہ ہے کس نے اسی نے جس نے اس بیعت کو توڑا تھا عمر نے اپنی خلافت میں اس درخت کو کٹا کٹنے کا حکم دیا تھا یہ سب تواریخ میں موجود ہے صحیح آسانیت کے ساتھ اس پر تحقیق کر لینا آپ اس کو ذرا رینے دیں ذرا جو بات ہو رہی ہے اس کو دیکھیں ہاں ہاں درخت کے نیچے درخت کو کٹا بھی کس نے تھا وہ بھی بتاؤ اچھا وہاں پہ سکینہ نازل نہیں ہواتا اس پہ غصت آتا اچھا مزید آپ بولیں بولیں تاکہ تاکہ پھر میں شروع کرلوں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے جنہوں نے بیعت کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے تخت شجرتی اس درخت کے نیچے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے جنہوں نے بیعت کی ہے یہ اللہ نے ماضی کا سیگہ استعمال کر دیا ہے اور لکات تحقیق کا لگا کے ساتھ بتا دیا ہے کہ یہ ہو چکا ہے یہ چیز جس کو آپ لے رہے ہیں وہ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ان کی ایک صفت بیان کر دیا کہ یہ وہ اس کی کیا بیان کر دیا کیا بیان کر دیا صفت بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے انعام دیا اپنی طرف سے انعام دیا سب کو دیا سب کو دیا سب کو دیا یہ جماعت کو دیا پوری جماعت کو دیا جنہوں نے بیعت کی تھی سب کو دیا یہ نہیں صرف مؤمنین کو دیا جو مؤمن نہیں تھے ان کو سکینہ نہیں دیا اللہ نے ان سب کو مؤمنین کہا ہے کہ انہوں نے بیعت کی ہے نہیں اللہ نے کہا کہ کہاں اس میں سب کو مؤمنین کہا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اللہ مؤمنین سے راضی ہوا جب آپ کے ساتھ وہ بیعت کر رہے تھے عرض یہی ہے کہ اگر الفاظ کی اہمیت ہوتی ہے الفاظ کی اہمیت ہوتی ہے بھائی میں کہتا ہوں کہ پاکستانی مثلا میں جگہ پہ ہوں میرے پانچ حسن بھائی سنیں اگر آپ اس کو مختص کریں گے تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ جماعت جس کی اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ سکینہ نازل نہیں ہوا اور فتح قریب ان کا مقدر نہیں تھی باعثیت جماعت آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا وہ بیعت میں شامل نہیں تھے بیعت باننا کو تو اللہ نے یہی بات یہی ہے نا کہ آپ دیکھیں عزیزو آپ اگر آیت کو پڑھیں آیت بہت واضح ہے اللہ یہ نہیں کہہ رہا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ اللَّذِينَ يُبَايِعُنَكَ اللہ یہ نہیں کہہ رہا اللہ یہ نہیں کہہ رہا اب مجھے بات کرنے دیں اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ ان لوگوں سے راضی ہے جو آپ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے اگر یہ کہتا کہ اللہ ان لوگوں سے راضی ہے جو آپ کے ساتھ انہوں نے بیعت کی تو سب لوگوں کو شامل ہوتا ہے جس جس نے بھی بیعت کی اللہ اس سے راضی ہوا اس نے خبر دے گی اللہ نے یہ تو نہیں کہا الفاظ کی اہمیت ہوتی ہے میں کہتا ہوں کہ اگر میرے کلاس میں میں تیچر ہوں میرے کلاس میں دس بچے ہیں ان میں کچھ فرض کریں بلوچے کچھ پنجابی ہیں کچھ پتھان ہیں میں کہتا ہوں پتھان بھائیوں کو میں آج چائی پھلاتا ہوں ابھی پلوچے ان کو نہیں پلا رہا یہاں الفاظ کی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے غیر مومن کو خارج کر دیا اب وہاں پہ غیر مومن ہیں یا نہیں اس سے بات نہیں ہو رہی ہے شاید سب مومن ہیں شاید سب مومن ہیں آپ کہتو ہوں سب مومن ہیں شاید نہیں ہے مورٹرز ٹوٹا ہے الگ بات ہے لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ راضی ہوا ہے بیعت کرنے والوں سے اللہ نے فرمایا کہ میں راضی ہوا مومنین سے جب آپ سے بیعت کر رہے تھے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ اللہ جانتا ہے دلوں کا حال جانتا ہے کہ ہر ایک دل میں کیا ہے فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ اللہ نے جو جو بھی مومن تھا وہاں پر جو جو بھی مومن تھا مومن ہمیشہ کم ہوتے ہیں عزیزوں قرآن مجید کا فرمان ہے بلے وَلَا يُعْجِبُكَ كَثْرَةَ الْخَبِیِ بلے کثرت الخبیث خبیث دنیا میں لَا يَسْتَوِي الْخَبِیثُ وَالْطَيِّبُ وَإِنْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِیثُ خبیث اور طیب برابر نہیں ہوتے وَإِنْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ اگرچہ بائم سے تعجب ہے کہ خبیث دنیا میں اتنے زیادہ کیوں خبیث دنیا میں زیادہ کیوں بارات بات یہ ہے عزیزوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں مومنوں سے راضی ہوا اور مومن کی نشانی بتا دی مومن وہ ہے فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ مومن وہ ہے جس پہ اللہ نے سکینہ نازل کیا صاحب السکینہ فرار یہ مومن کی تعریف آپ اس کو مکس کر رہے ہیں نہیں مومن کی تعریف نہیں کر رہا مومن کی تعریف نہیں بتا رہا بھائی میں مومن کی سائن بتا رہا ہوں اجازت ہے اجازت ہے بات کر رہے ہیں ابھی مجھے بات ختم ہونے دیں میں مومن کی علامت بتا رہا ہوں یہ تعریف نہیں یہ علامت ہے وہاں پر ایک بہت بڑی واضح علامت ہے کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مومن کون تھا منافق کون تھا یہ ایمان کون تھا یہاں سے پتا چل جاتا ہے جس پہ سکینہ نازل ہوا ہے وہ مومن تھا جس پہ سکینہ نازل نہیں وہ مومن نہیں تھا کیوں کہ اللہ تا اجازت دیں ایک منٹ کیوں کہ اللہ تعالی بخیل نہیں ہے اللہ تعالی کریم ہے اللہ تعالی جب فرماتا کہ میں نے مومنین کو سکینہ دیا اس مقام پر تو مومنین پر سکینہ حاتم ہر مومن کو ملا ہے جس کو سکینہ نہیں ملا وہ مومن نہیں تھا پس پتا یہ چلا کہ اللہ تعالی نے بیعت رضوان میں جو جو بھی مومن تھا اس کو سکینہ دیا اور جو غیر مومن تو اس کو سکینہ نہیں ملا آپ کی نظرائز کر رہے ہیں آپ مجھے آپ دکھا دیں کہ وہ جو مومن تھے جن کو آپ مختص کر رہے ہیں یہ اختصاص آپ کی کسی کتاب میں لکھا ہے نمبر ون قرآن میں لکھا ہے کافی نہیں ہے بھائی یا قرآن میرے باتوں میں میں ترجمہ کر رہا ہوں جو میں علامت بتا رہا ہوں اس میں کوئی ابحام ہے ابحام ہے مجھے بتاؤ آپ اس تجم میں سے اپنی مرضی کا مطلب نکار رہے ہیں اس کی توسیق کر دیں آپ اس میں غلط کہا ہے اس باتوں میں غلط مجھے بتا ہے کہ آیت وہ بات دیکھ عزیزو سنو گیلانی بھائی سنیں جو اس آیت کا غلط ترجمہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس پر لانت کرے میرا یہی قول ہے کہ اللہ اس کو لانت کرے اللہ تعالیٰ اس کو دوزخی بنا دے آپ مجھے بتاؤ کہ یہاں پر میں نے کس فقرے کا غلط ترجمہ کیا اس کا مطلب کچھ اور بنتا ہے بتاؤ جی میں بتا دیتا ہوں میں بتا دیتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو صحاب شجرہ تھے ان کو انعام کے طور پر نتیجہ تن جو چیز دی ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز علامات مومنین تھی آپ یہ کلیم کر رہے ہیں اور یہ جو انعام ہے یہ انہی لوگوں کا ہے جو مخصوص تھے آپ تھوڑا سا مجھے یہ بتا دیں کہ وہ کون سے مخصوص افراد تھے یا تو نام پیش کر دیں کہ یہ یہ مومن تھے اور یہ یہ منافق تھے اگر نہیں ہیں تو بطور جماعت جو اللہ تعالیٰ ان کو رضا کا جو ان کے ساتھ بات کر رہا ہے اور جو ان کے اوپر سکینہ اور فتح قریب کی بات کر رہا ہے فتح قریب میں وہی سارے لوگ عزت علی کی قیادت میں جا کر جنگ لڑے نا جی یا کوئی اور لوگ آئیں یہی لوگ ہیں نا وہ دور جماعت بحیثیت جماعت کی سارے اس انعام کے اقدار ہوئے نا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو جواب پر انہوں نے کہا انہوں نے کوئی غلطی نہیں دکھا سکے کہ میں نے یہ ترجمہ غلط کیا ہے کہ آپ کا یہ فقرہ یہ لفظ آپ نے غلط کہا ہے تو اب سنیے سنیے اللہ تعالیٰ نے لام نہیں بتایا یہاں پر اسم نہیں بتایا کہ کون کون تے مومن تے کون غیر مومن تے اللہ تعالیٰ نے نشانی بتا دی نشانی بتا دی کہ یہاں پر مومن کون تے ان کی نشانی بتا دی اور غیر مومن جن سے اللہ راضی نہیں ہے اور جو جہنمی ہے ان کی بھی نشانی بتا دی جو مومن ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس پر سکینہ نازل ہوا ہے اور اس کو فتح قریب میں ملا ہے اس کو فتح قریب ملا ہے تو جن لوگوں کے پاس سکینہ تا ان کو فتح قریب ملا ہے وہ مومن تھے اور جو غیر مومن تھے منافقت تھے جنہوں نے بیعت توڑی ہے بیعت توڑنے کی وجہ سے جہنم دشمن کی طرف پشت کر کے باگ گئے ہیں اس کی طرف سے جہنم اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خبر دیئے کہ یہ مومن نہیں ہیں اور اللہ ان سے راضی نہیں ہے اس لیے جہنمی ہیں تو اس لیے وہ جہنمی ہیں وہ کون ہیں ان کی نشان یہ ہے میں سب کا نام آپ کو نہیں بتا سکتا وہی جو تاریخ میں نام لکھے ہیں وہ میں بتا سکتا ہوں وہ کون ہیں وہ وہ لوگ ہیں جن کو سکینہ نصیب نہیں ہوا اجازت نہیں جن کو سکینہ نصیب نہیں ہوا اور جن کو فتح نصیب نہیں ہوا اب آپ صحابہ میں ایسے لوگ ہوں گے نا صحابہ میں ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے فرار نہیں کیا صحابہ میں ایسے لوگ اجازت دیں بات کرنے کی اجازت نے بات کرنے کی اگر لشکر کے پہلے دن دوسرے دن وہاں پیسے صحابتیں جو انہوں نے فرار نہیں کیا انہوں نے اپنا وعدہ نبایا مثلا شہید ہو گئے بہت سارے صحابہ ہیں تاریخ میں جنگوں میں شہید ہوئے ہیں ان کا نام ہمیں نہیں معلوم ہم نہیں کہتے ہیں کہ سب صحابہ نے بیعت توڑیا ہے اجازت نے بات کرنے کی ہم نہیں کہتے ہیں لیکن ہمیں پورا تاریخ نہیں معلوم بھائی ہم چودہ سو سال کے بعد آ رہے ہیں ہمیں وہی معلوم ہیں جو ابھی کتابوں میں ہیں یہ کہنا ہم میں نہیں کہتا کہ سب صحابہ جہاں منافق تھے نہیں میں کہتا ہوں اگر صحابہ میں سے ایسے لوگ تھے کہ انہوں نے جنگ کے پہلے دن بھی انہوں نے بیعت نہیں توڑی وہ شہید ہو گئے یہودیوں نے عملہ کیا انہوں نے مقاومت کیا زخمے لگیں تیرے لگیں شہید ہو گئے اللہ ان کو رحمت کرے وہ ہمارے سردار ہیں جنگ کے دوسرے دن بھی انہوں نے بیعت نہیں توڑی دوسرے باغ گئے وہ نہیں باغ گئے یہودیوں نے ان کو قتل کیا مرحب نے وغیرہ نے ان کو قتل کیا شہید ہو گئے وہ ہمارے سردار ہیں اگرچہ ان کے نام مجھے نہیں معلوم کیونکہ تاریخ میں سب کچھ نہیں معلوم ہوں گے ایسے صحابہ مجھے نہیں معلوم لیکن مجھے یہ نشانی معلوم ہے قرآن کی روح سے قرآن کی روح سے یہ نشانی معلوم ہے کہ جو صاحب سکینہ تھا اور جس کو فتح قریب ملا ہے وہ مؤمن ہے اللہ اس سے راضی ہے اور اس نے بیعت نہیں توڑی ہے اور جس نے بیعت توڑا ہے اس سے کہیں نہیں باغ سکینہ وہ نہ مومن ہے نہ صاحب سکینہ ہے اور سب کو معلوم ہے فتح قریب بھی اس کو حاصل نہیں وہ اس کو باغ کیا ہے الحمدللہ کلیر بولڈ بھائی اس کو بولتے ہیں کلیر بولڈ ہے بھائی خطوے بات الحمدللہ عدمی ایمان بھی ثابت جہنمی ہونا بھی ثابت الحمدللہ رب العالمین اللہ کا غضب بھی ثابت بولو بولو اشہدو انہ علی ان ولی اللہ بولو اشہدو انہ علی ان ولی اللہ ہم علی کو ولی مانتے ہیں دیفینٹلی وہ ولی ہیں اس میں تو کوئی اتراز ہے ہاں ان کے دشمنوں سے بھی تبرہ کرلو نا جی ان کے دشمنوں سے بھی تبرہ کرلو یہ جو چیز آپ دیان کر رہے ہیں بات خطب ہے حضور بھائی بات خطب سائد کو ٹیمپر کر رہے ہیں سائد کو ٹیمپر کر رہے ہیں یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیمپر میں نے کہاں کیا لوگ دیکھ رہے ہیں لوگ فیصلہ کریں میرا سوال ہے بھائی جو شیعہ لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی جو سنی دیکھ رہے ہیں وہ بھی میرا سمپل سوال ہے کسی کو لگتا ہے کہ کمیٹ میں کر کے مجھ سے بات میں بھی رافتہ کر کے بول سکتا ہے آپ نے یہ تخصیص کی ہے کہ وہ مومنین میں سے مخصوص لوگ تھے آپ نے خود تخصیص فرمائی ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ مومنین سے مخصوص تھے میں نے کہا بیعت کرنے والوں سے مخصوص تھے بیعت کرنے والوں میں سب نہیں تھے بیعت کرنے والوں میں سب مؤمن نہیں تھے بیعت مرنے والوں میں ایسے لوگ تھے جو جوٹی بیعت کر رہے تھے بیعت کرنے والوں میں ایسے لوگ تھے جو جوٹی بیعت کر رہے تھے اور انہوں نے بعد میں بیعت توڑی ہے بیعت کرنے والوں میں ایسے لوگ تھے ان سے اللہ راضی نہیں ہے وہ جہنمی ہے یا تو مجھے دکھائیں کہ بیعت توڑی ہے بیعت کی جاتی ہے علال اعلان جو باگ کے آئے تھے وہ بیعت نہیں توڑی ہے جب بیعت کس بات پہ ہوئی ہے میں بھی توڑ دکھا ان کے مضمت دکھا دیں اگر بیعت توڑی ہے تو جناب رسول اللہ سے ہمیں مضمت دکھا دیں کہ انہوں نے مضمت کیا کہ تم نے بیعت توڑ دیا تم سے نراز گیا یہ تمہاری تمہارے لیے اللہ کی طرف سے پھٹکار نازل ہوئی ہے کوئی ایسی چیز ہمیں دکھا دیں یہ تو وہی لوگ ہیں جو دوسرے دن نازلت علی کے لشکر میں شامل ہو کر جا گئے تو انہوں نے قلعہ فتح کیا دیکھیں اس کہتے ہیں عزیزو پہلی بات ہے کہ میں نے ان کے اپنی کتب سے اب آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں میں نے دکھایا کہ یوم اول سے لے کر اس زمانے سے لے کر آج تک ان کا جو اصل چلا آرہا ہے کہ صحابہ کی غلطیاں اپنا بیان کرو اس کو چھپاؤ میں نے فتوے دکھایا ان کے علماء کے میں نے دینائے کر دیا ہمارے بخاری نے لکھ دیا مسلم نے لکھ دیا جناب رسول اللہ کے فرمین آگے مشاہرات صحابہ کی اپنا دیکھیں یہ اجازت دیں یہ جو بے نہایت میں سے کچھ آپ تک پہنچا ہے یہ میں نے عرض کیا یہ فلٹر کرنے کے بعد پہنچا ہے یہ فلٹر کرنے کے بعد پہنچا ہے آپ کے ہاتھ میں وَإِلَّا احمد ابن حنبل جب عبدالرزاق صنعانی عبدالرزاق بخاری کا بھی رجال میں سے مسلم کے بھی رجال میں سے اور کتب عربعہ کی بھی رجال میں سے اور بہت بڑے علماء میں سے ہیں اور بہت قریب العہد ہے صحابہ سے بخاری مسلم کے مقابلے میں اس کے مجلس میں جاتا تھا میں نے دکھایا آپنوں یہ اٹھ کے نکل جاتا تھا جب صحابہ کی ہوا حدیث آتی تھیں جس میں صحابہ کی بری باتیں ہوں تو یہ آپ لوگوں نے نقل نہیں کیا کیونکہ احمد ابن حنبل بخاری کا بھی شیخ ہے مسلم کا بھی شیخ اور دوسروں کا بھی شیخ ہے اور صرف میں نے اس کے جو صحابہ میں اس میں عیب ہو دکھاؤ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مانتا ہوں بشرت یہ کہ آپ دکھائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی وہ کیا ہو ان کی مضمت کی ہو تو بات یہ ہے میرے بھائی جب قرآن نے مضمت کی ہے آپ اپنے بھائی اور آپ کا اصل یہ ہے اصول میں سے یہ ہے کہ کہ آپ صحابہ کے مضمت جو ہے آپ چھپا دو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے کیا بہتر دلی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فہم فمن دیکھیں اجازت نے میں آپ کے سوال کے جواب دے رہا ہوں مجھے سوال کے جواب دے رہا ہوں سوال کے جواب دیکھیں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ چلے جائیں جو اتنے دیکھنے والے لوگ ہیں آپ تصور کریں آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دور میں آج ہم بیعت کرنا ہے ان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جبرائیل نے یہ آیت لکھایا ہے بھلے ان اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ جو بھی میرے سے بیعت کرے وہ کس بیعت کس کونسی بیعت ہے کہ ہم جنگ سے مر جائیں گے فرار نہیں کریں گے ٹھیک ہے نا سب لوگ دیکھ رہے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خدوہ دیا ہے بولا کہ یہ آیت نازل ہوئی بیعت کرو مجھ سے سب نے بیعت کر لیا سب نے بیعت کر لیا کہ ہم مریں گے لیکن فرار نہیں ہوں گے اور کون لوگ تھے یہ عرب تھے سب ان میں سے غیر عرب بھی تھے مثلا بہت کم صحابہ کی 99 فیصد سے زیادہ عرب تھے اور یہ عرب جو ہے شروع سے یہ ان میں شجاعت ہے یہ سب اقوام میں انگریزوں میں بھی آ جانا ہے یہ شجاعت کو اچھی چیز مانتے ہیں جنگ سے باگنے کو یہ بہت برا عائب سمجھتے ہیں لیکن عرب میں خاص کر جاہلیت کے زمانے سے بعض چیزیں ایسی تھی کہ وہ ان پر بہت زور دیا جاتا تھا اور ایک وہ یہی ہے شجاعت مردانگی نہ باگنا تو اس پر جب وعدہ کیا اس کے بیس دن بعد باگ گئے اب یہ ثابت بھی ہو گیا کہ یہ باگ گئے ہیں فرار گئے ہیں اب حضرت کہتے ہیں کہ خطبہ دکھاؤ خطبہ دکھاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی بیعت کیو میرے پاس خطبہ نہیں ہے ابھی بولا آپ نے آپ نہیں بولا کہ حدیث دکھاؤ آپ سے مراد یہی ہے میں نے حدیث کی بھی بات نہیں کی میں نے خطبہ کی بھی بات نہیں میں نے کہا کہ جو کلیم آپ کر رہے ہیں مجھے ان کے نام دکھا دیں آپ اگر آپ کے پاس نام نہیں ہے تو شک کی بنیاد پر آپ کہتے ہیں قرآن میں بھی نہیں آئے نام دکھا ہے نا میں نے ارز کیا جن لوگوں کے نام مجھے معلوم ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں ویلانی صاحب وہ نام آپ کے پاس نہیں ہیں تو پھر کس بنیاد کیوں پر آپ ان کے لئے جہنم کا فتوہ دے رہے ہیں بھائی عمر ابو بکر بھاگ گئے تھے وہ خود کہتا ہے خود بعد دس دفعے انہوں نے خود کہہ دے کہ میں اس عزیز کو مانتا ہوں وہ بات ٹھیک ہے وہ لکھی ہوئی ہے جناب فتم بات فتم بات مزید عظم چاہیے آپ کو مزید عظم چاہیے آپ کو مزید عظم چاہیے آپ کو مزید عظمہ چاہیے آپ کو اس کے علاوے یہ کافی نہیں ہے پیش کریں آہا تو عزیز ہو عزیز ہو جب یہ بات ثابت ہوگی نا کہ ابو بکر عمر مومن نہیں تھے اور جو بھی ابھی میں دل آزاری نہیں کرنا چاہتا یہ بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ان مومنین سے وعدہ کیا تھا جنہوں نے بیت کیا آپ آیت کو ٹیمپر کر رہے ہیں پہلے بھی میں نے اسی پہ ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکے میرے پاس دس سوال تھے اچھی مجھے بات کرنے تھے نا بھائی آپ نے مزید عظم مانگیا ہے تو ایک مرحلہ بمرحلہ جتنے سوالیں میں اس کا جواب دینا ایک خوش کروں گا انہیں نے مزید عسم مانگیا ہے بھائیو ہمارا اور ان کا درمیان اختلاف کیا ہے ان کے فرقے کے درمیان اختلاف یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو جانشین پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے خلیفہ بلا فصل ہے وہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ حضرات فہماتے ہیں کہ نہیں ابو بکرم پھر عمر اہم مسئلہ ہے جب یہ ثابت ہو گیا کہ آپ کے دو جو ہیرو ہیں وہ جہنمی ہیں ہیرو نہیں ہوں جب ثابت ہو گیا کہ وہ دونوں اللہ ان سے راضی نہیں ہیں ایمان نہیں ہے ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدے کہتے ہیں ان کے حیات ہی میں توڑ دیئے سب لوگوں کے سامنے شرمندہ تھے شرمندہ بنے صحابہ نے ان کو گالی دی صحابہ نے سب کے سامنے ان کو گالی دی کہ یہ بزدل ہیں جب یہ ثابت ہو گیا اور فاتح خیبر کون ہے جس نے اسلام کو بچایا وہ کون ہے اجازت نے آپ مزید نام مانگ رہے ہیں میں کہوں یہ دو نام کافی ہیں آپ کے لئے سب اختلافات فرم کرنے کے لئے یہ دو نام کافی ہیں مزید نام نہ مانگو جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کے مزمت کی واپس جا کر انہوں کہا کہ بھائی تم بزدلو تم میسیو میسیو جاؤ دوسرے در جیدو قضی علی کے لشکل میں دوبارہ نہیں دی جب آپ کے اپنے کتب میں ہمارے اصول میں سے یہی ہے کہ صحابہ کی برایاں ناقل نہ کرو تو تم نے سب باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقل نہیں کیا ہے بھائی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں مجھے آپ ایک کامل مسلمان کے سیئے جب ہم اور آپ دلدل میٹر شیعہ سنی کو چھوڑ دیں مجھے آپ دکھا دیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اب پھر بیچ میں نہ بولنا میرے بات کو نہ کٹنا پھر دوسرا سوال نہ کرنا میں بھی بات کرتا ہوں آپ جو ہے میری بات کو نہ کٹنٹو پھر آپ سے بات ہوگی عزیزو سنو پہلی بات یہ کہتے ہیں مزید مجھے نام دے دو کہ کون کون مزید بھاگے تھے وہ تو میں نے کہہ دیا کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہمارے اور آپ کے اختلافات ختم کرنے کے لئے یہ کافی ہے کہ ایک شخص ایسا جسے اللہ راضی نہیں ہے جو باتیں میں نے کہہ دی میں مزید نہیں کہنا چاہتا اس الفاظ کے میرے معزز مہمان کی دلازاری ہو کیونکہ ان کے پاس ابوباک رمر محترم ہے اور میں ان کے قدر کرتا ہوں ان کی عزت کے لئے میں ان کو برے الفاظ سے ذکر نہیں کرنا چاہتا لیکن آپ سمجھ گئے ہیں کہ جو الفاظ ان کے لئے آیت میں آئے گی ہے قرآن میں آئے گی ہے حدیث میں آئے گی ہے صحابہ نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں شہادت دیا جب یہ سب صفات ان کے متعلق ثابت ہوئے تو وہ جس سے اللہ راضی نہیں ہے جو جہنمی ہے جس کے دل میں ایمان نہیں وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا وہ مسلمانوں کا ایمام نہیں ہو سکتا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین نہیں ہو سکتا اس کا نتیجہ کیا ہوا ان کا پورا مذہبی باطل ہے ان کا پورا مذہب ہی اسی بات پر اس طبار ہے ہمارے ان کا اختلاف کس بات ہے کہ بعد از نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمام کون ہے یہ اس شخص کے ایمام مانتے ہیں جو بھی ان کے ایمان سے ان کی ایمان کو ثابت نہیں کر سکے ان کا جہنمی ہونا وغیرہ وغیرہ میں بھولتا ہوں ہمارا جو مقدمہ چل رہا ہے اس کو چھوڑ کر آپ کسی اور طرح پورے ہمارے مقدمے پورے مسلک اور ہر چیز آپ نے تو کسی ایک بات کیوں پر بات کریں میں چھوک کر کے سنو آپ نے نام مانگتا ہے تو میں نے جواب دیا کہ یہی دو نام کافی ہیں دو نام کافی ہیں دوسرا ان کا سوال یہ تھا عزیزو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بعد ان کے مضمت کیوں نہیں کی دیکھیں عزیز رسول پاک یہ بہت اہم سوال ہے اور اس کو اچھی طرح سن لیں اس طرح کے سوال بہت کیے جاتے ہیں کہ فیلان کام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں نہیں کیا اس طرح کیوں نہیں بولے اس طرح کیوں نہیں کیا مختلف مقامات پر دیکھیں میرے بھائی نفی منفی جو ہوتا ہے نیگٹیف جو ہوتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیلان کام نہیں کیا ہے وہ جملہ نہیں بولا ہے اس کے لیے اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے صرف اس لیے کہ ہمیں تاریخ میں نہ ملے ایک جملہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثلا میں تاریخ میں مجھے نہ ملے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرض کرے ہیں کہ پرپل رنگ کی پرپل رنگ جو ہوتی ہے اس کی ٹوپی انہوں نے نہیں پہنی میں ادعا نہیں کر سکتا کہ انہوں نے کبھی نہیں پہنی ہے کوئی شخص مجھ سے سوال کرے کہ آپ ثابت آپ حدیث دکھائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پرپل رنگ کی ٹوپی نہیں پہنی میں کیا کہہ دوں گا میں اس کو کہہ دوں گا کہ بھئی یہ میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے پرپل رنگ کی پرپل اردو میں کیا بولتا ہے مجھے تو یہ نام نہیں رنگوں میں اردو میں کیا بولتا ہے پرپل کو پرپل رنگ جو ہوتا ہے میں بھی پرپل ہی کہتا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ پرپل رنگ نے پرپل رنگ پہنا میں نے کوئی حدیث نہیں دکھا اور اس طرح میرے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے کہ میں کہہ دوں کہ نہیں پہنا ہے وہ سکتا پہنا ہوں وہ سکتا نہیں پہنا ہوں ان کے سب حالات زندگی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک نہیں پہنچا ہے ہم وہی کہہ سکتے ہیں جو حدیث میں ہیں جو ہمیں علم ہے اب یہ کہتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کی مذہمت کیوں نہیں کی اس کا جواب یہ ہے میرے عزیزو پہلی بات یہ ہے کہ جو مذہمت ہے وہ بہت کافی ہے دیکھیں ایک ایسے معاشرے میں آپ رہتے ہیں آپ اپنے آپ کو لے جائیں کہ آپ سب وہاں پہ اپنے وعدے کیے کہ ہم نہیں باگیں گے ہم نہیں باگیں گے ٹھیک ہے نا مرد سب جمع ہو گئے وہاں پہ وعدہ کیا پکا قسم کا کر کہ ہم جان دیں گے موت مر جائیں گے دشمن سے باگیں گے نہیں بیس دن کے بعد جنگ ہوئی ہے یہ سب باگ گئے دونوں یہاں پر اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی جملہ کوئی بھی خطبہ ان کی مذہمت میں نہ کریں تو سب لوگوں کو معلوم ہے دیکھیں عزیزو مثلا میں بازار میں جاتا ہوں ایک شخص ہے ایک شخص ہے مثلا وہ ننگے چل رہا ہے اب مجھے کہہ دیں کہ آپ نے اس کو پاگل کیوں نہیں کہا مجھے ضرورت ہے کہ میں اس کو پاگل کہہ دوں بھائی مجھے ضرورت ہے کہ اس کو کہہ دوں کہ یہ پاگل ہے اس بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب سب کو پتہ چل گیا سب صحابہ نے ان کے بیزتی کیا بھائی سب صحابہ نے ان کو کہا لی یہ بزدل آدمی ہے تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید خطبہ دینے کہ یہ فضول آدمی ہے پہلی بات ہے اس کی ضرورت نہیں ہے ضرورت نہیں دوسری بات عزیزو اگر ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہیں ہوں لیکن ان کا اصل کیا ہے میں نے ان کا قوائد دکھا دی آپ کے ان کے اپنے کتب سے کہ شروع زمانے سے آج تک چپاو حدیث چپا دو حدیث جلا دو بھئی جب تمہارا اصل یہ اسی بات پر چلا ہے کہ حدیث چپا دو حدیث جلا دو ہو سکتا ہے انہوں نے کہا جیسے میرے پاس دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے پرپل رنگ کی ٹوپی پہنی ہو پرپل رنگ کا دستار لگایا ہو میں نہیں کہا سکتا کہ انہوں نے نہیں کہا لیکن سب کچھ نقل نہیں ہوا ہے اس کے بہت سارے وجوہات ہیں بالخصوص صحابہ کے جو کردار ہیں کیونکہ محدثین اکثر نہایت متعصب ہوتے تھے نہایت متعصب متشدد اور شیعہ رافضی کو تو وہ کافر سمجھتے تھے لوگوں کی قتل ہوتی تھی احمد بن شعیب النسائی میرے عزیزو احمد بن شعیب النسائی اپنے زمانے کا سب سے بڑا محدث تھا اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم اس کو لوگوں نے اس لیے قتل کیا مار مار کے قتل کیا اس نے کہا مجھے نہیں آتا اس نے صرف یہی کہا کہ مجھے نہیں آتا اس کے شان اس کو مار مار کے بیچارے کو قتل کر دیا اجازت دیں بات ختم ہونے دیں بات ختم ہونے دیں جب آپ کے ہاں اتنی شدید تعصب تھی ہمیشہ سے محدثین خود متعصب عوام اس سے بتر متعصب گورنمنٹ اس سے بتر متعصب صاحب کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ اسے خطبہ کہ جنگ خیبر کے فرار ہونے کے بعد انہوں نے خطبہ دیا ہو کہ بھئی یاد حدیث دیا ہو کہ یہ لوگ غلط لوگ ہیں انہوں نے ابھی مجھے جانا ہے جانے سے پہلے میں نے پانچ منٹ آپ کی بات سنی ہے دو منٹ میری بھی سنی ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ صاحب میرا کہنا یہ ہے کہ قبلہ کہ اگر آپ کے پاس نام نہیں ہیں تو پھر آپ اس بنیاد کے اوپر ان لوگوں کے مطلق بدگمانی کیوں کرتے ہیں ایک بات دو کے نام تمہاری دوسری بات یہ ہے دو کے نام تمہاری دوسری بات دو کے نام نہیں ہے آپ کو تم بھی معلوم ہے دو کے نام آپ کو بھی معلوم ہے آپ تائید کریں نا قرآن کی آپ قرآن کی تائید کریں نا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُوَائِونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَعَلِمَا فَعَلِمَا فِي قُلُوبِهِمْ اس آیت کی تائید کوئی تائید تو کریں میرا کہنا یہ ہے کہ اگر اس بنیاد کیوں پر یہ مقدمہ چونکہ حضرت عمر اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان نہیں ہے یہ مقدمہ ہے آپ کا وہاں سے فرار کرنے والے تمام لوگوں کی اوپر میرا کہنا یہ ہے کہ بیعت کرنے کے بعد وہ جو سارا لشکر حضرت عمر کی قیادت میں وہاں گیا وہاں سے واپس شکست ہوئی واپس آگیا فرار ہو گیا جو بھی آپ نے کشفہ کی امزاد کی ہے ٹھیک ہے نا جی ان حضامہ من الحرب آپ نے سارا کچھ نکالا تو وہ ساری چیزیں آپ نے جائے گا اگر تو یہ مقدمہ صرف حضرت علی اور حضرت عمر کے درمیان ہے پھر تو بھائی میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں اگر یہ مقدمہ تخت شجرہ کے نیچے تمام مومنین کے لیے ہے اور رضی اللہ ان لوگوں کے لیے کہا گیا جنہوں نے بیعت کی اور پہلے دن کا شکست خوردہ لشکر دوسرے دن مولا علی کے سارے سپاہی بنے ان کے مطلق اگر آپ یہ حکم لگائیں گے تو جناب یہ تو ساری جماعت فارغ ہو جائے گی آیت کا تو سارا مفہوم بگڑ جس مقصد کے لیے آیت نہ دل ہوگی آپ تو دو مندے لے رہے ہیں جو بھی باگا ہے بھائی دیکھیں جو بھی باگا ہے نا اس نے بیعت توڑا ہے واضح بات مجھے اس کے نام نہیں آتے ہیں تاریخ نے نام نقل نہیں کیا لیکن سب صحابہ نہیں باگے ہیں مجھے یہ معلوم ہے کیونکہ سب صحابہ لشکر میں نہیں تھے بہت سارے صحابہ وہاں پہ نہیں تھے لیکن جو بھی صحابہ وہاں پہ تھا وہ حقیقتاً باگا ہے تو بلکل وہی مضمت اس کی موجود ہے جس کے نام مجھے معلوم ہے میں آپ کو بتا لیتا ہوں جس کے نام نہیں معلوم میں نہیں بتا سکتا آپ بات کو انصاف کا دکازہ یہ ہے کہ آپ کو ذرا ٹھنڈے طریقے سے مجھے یہ بتائیں جو نہیں باگے ہیں جنگ پہ گئے تھے باگے نہیں ہیں دیکھیں میرے بھائی اجازت فرمائیں جنہوں نے وعدہ یہ کیا تھا کہ ہم مریں گے فرار نہیں ہوں گے تو لازمی باتیں جو فرار نہیں ہو وہ قتل ہو گئے اب وہ کون تھے مجھے نہیں معلوم سب کچھ تاریخ میں مذکور نہیں ہے بھائی یہ سب کے نام جو نہیں باگے جو شہید ہو گئے میں نے ارض کہ وہ میرے صدار ہے میں ان کے پیر چنتا ہوں معلوم ہے جو فرار ہوئے تھے وہ سارے واپس رسول اللہ کے پاس گئے ہیں جو اس نے بی فرار کیا ہے اس نے بیعت تو رہی ہے جس نے بی فرار کیا ہے وہ بیعت تو رہی ہے اس پہ نہ سکینہ نازل ہوا ہے نہ وہ مومن ہے ختم بات نہ اللہ اس سے راضی ہے وہ جو مومن نہیں تھے تو کافر تھے فتوہ دے ہیں ذرا بس ختم بات ہے وہی ہے نا جو مومن نہیں ہے اللہ اس سے راضی نہیں ہے جہنمی ہے وہ منافق ہے اس کا کفر کفر ہے ان کا جو کفر ہے نفاق کا کفر ہے ایمان کا کفر نہیں اچھا ٹھیک ہے یہ نفاق کا جو کفر ہے دوسری طرح یہی منافقین جو تھے یہ مولا علی کی جماعت یہ ہمیشہ الاشکر میں ہوتے تھے بھائی ہمیشہ الاشکر میں وہ بھائی غنیمت لینے کے لئے بہت سارے لوگ ہوتے تھے ہمیشہ بدر میں بیتے ہیں اوہد میں بیتے ہیں اچھا ایسا کرتے ہیں کہ اس کی اوپر یہ جو میرے کراس کوئسن ایسائیت کی اوپر ہوئے ہیں ہمارے دونوں کے بیچ فیصلہ دوسروں کو چھوڑیں آپ ابوباک رومر کی فکر کر رہے نا دوسروں کے پیچھے لگ گئے ابوباک رومر کا دفاع نہیں کر سکتے دوسروں کے پیچھے لگ گئے دوسروں کے فکر جن کا نام ہی نہیں معلوم وہ جماعت کی بات ہے آپ اپنا ذاتی جو ہے جماعت کو چھوڑو آپ کی پسند اور ناپسند کیا ہے جماعت کو چھوڑیں آپ تو افضل ابوباک رومر کو مانتا ہے اس آیت کا مقدمہ عوام میں پھینگتے ہیں جو آپ نے ثابت کیا فیصلہ عوام کرے یا تو ہمارے پیچھ کوئی بندہ بٹھائیں پھر نیکس ٹائم کے اوپر ہم کوئی دیکھیں جس کو آپ سمجھیں میں آپ کا خادم ہوں گلانی صاحب آپ جو بھی شرط رکھتے ہیں جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اگلے دفعہ آپ ہمارے بائی قاظم بائی سے کہہ دیں میرے سرانکوم میں آپ کا خادم ہتمن جو بھی آپ چاہتے ہیں میں آپ قدمت ناظر یہ موضوع دوسرا موضوع جو بھی سوال ہے عزیزوہ یہاں پہ ہمارے دشمنی نے یہ میں سے پیار کرتا ہوں میں نے آپ سے بات کرنی تھی اصل میں خلافت کے مسئلے پر میں نے بات کرنی تھی افضلیت کے مسئلے پر میں نے آئمہ کی افضلیت اللہ علم دیاء کی اوپر بات کرنی تھی میں آپ کا خادم جو سوال کیا ہے آپ نے خود یہ موضوع چیڑا ہے تو اسی پہ بات چلی نا جس میں مرک کیا قصور ہے مجھے تو آپ کے دل کا نہیں ملوں بہرحال میں ہمیشہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں یا اگلا ہفتہ اگلا ہفتہ زندگی رہی تو ہم ادھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہوئے اللہ جانتا ہے میرے بھائی گلانی صاحب آپ سید بھی ہیں میں جملہ عرض کروں گلانی بھائی میں آپ سید ہیں شاہ جی میں آپ کے خدمت میں عرض کروں لوگوں دیکھوں ان سے بات بھی ہوئی ہے میں ان سے بہت مذہب چاہتا ہوں میرے حدف بلکل یہ نہیں تھا اگر اس الفاظ میں سے نکلیں تو میں ان سے مذہب چاہتا ہوں اللہ جانتا ہے کہ یہ اتنے محذب انسان اتنے خوش بیان انسان اتنے تحمل سے انہوں نے میری بات سنی تو میں ان کا بہت شکر گزار ہوں خدا ان کو جزائے خیر دے اور میں ان سے محبت کرتا ہوں ایک مسلمان کے ناتے ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے ہونے کے ناتے تو یہ جو باتیں ہوں یہ علمی باتیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور ہمیں اور ان کو حق سمجھنے کی توفیق نایت فرمائیں انشاءاللہ آگے بھی یہ جو بھی موضوع چڑنا چاہیں مسلم الامامت پہ جو بھی ہے آپ کو فرماتے ہیں تو ہم آج ہی دوسری نشست میں میں داس منٹ کے بعد جوائن کر سکتا ہوں نہیں تو سیٹرڈے کے اوپر کار لیں گے ابھی جو آپ سے شاید ایک گھنٹے سے زیادہ بات ہوئی ہے دوسرے لوگ بہت منتظر ہیں ہم اکال کر رہے ہیں میں سمجھ نہیں آتا ٹھیک ہے انشاءاللہ تینکیو سر بڑی تمہارز انشاءاللہ آپ کو خوش رکھے جی خدا آپ کو حضرت دے بہت مہربانی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے آپ کے در والوں کو بھی سلامتی دے بہت مہربانی آپ کی تینکیو سر